موتزلہ تھے اشری تھے ماتوریدی تھے ان تمام مقاتب فکر کے جو نتائج ہیں یا ان سے پیدا ہونے والے مسائل ہیں ان کے اوپر ہم نے بات شروع کی تھی لیکن کیونکہ مجھے جانا تھا تو پھر بات کو روک دیا گیا تھا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ان سارے فرقوں کی وجہ سے کہ دین میں عقل کا مقام کیا ہے عقل کے مقام کے کیا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقل پہلے ہے کہ قرآن پہلے ہے یہ سوال پیدا ہو گیا اور سنت کا کیا پوزیشن ہے اگر ہائرارکی میں عقل کو پہلا نمبر دیا جائے قرآن کو دوسرا نمبر سنت کو تیسا نمبر تو یہ اہلِ مذہب کے ہاں قابلِ قبول نہیں ہیں اور اگر قرآن کو پہلا نمبر دیا جائے اور عقل کو دوسرا یا سنت کو دوسرا تو یہ اہلِ مذہب کو تو قابلِ قبول ہے لیکن فلسفیوں کو قابلِ قبول نہیں ہیں یعنی جو یہ تینوں مقاطبے فکر ہیں جنہا جین کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید سب سے انڈ پہ آتا ہے یعنی وہی وہ قرآن نے لکھتے بلکہ وہی لکھتے ہیں کہ وہی جو ہے یہ آخری درجے کی چیز ہے ثبوت کے اعتبار سے عقل پہلے درجے کی چیز ہے اس کا پھر اتنا زیادہ اثر ہوا ہماری پوری امت کے اندر کہ تمام مقاطبے فکر تقریبا سوائے جو ہم اہلِ ظاہر کہتے ہیں ان کے سوا باقی سب لوگوں نے عقل کو ایک پوزیشن دی وہ پوزیشن یہ ہے کہ جو چیز عقل کے خلاف ہوگی وہ بھی نہیں مانی جائے یعنی اس پر پوری امت کا اتفاق ہو گیا جو چیز عقل کے خلاف ہوگی وہ بھی نہیں مانی جائے ٹھیک ہے یہ کمو بیش آپ اس کو کنسنسز کہہ سکتے ہیں سوائے اہلِ ظاہر کے تو اہلِ ظاہر بھی اس کے خلاف بولتے نہیں ہیں لیکن وہ اندر سے محسوس ہوتا ہے اپنی کتابوں میں ان کے کہ وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے عقل کے خلاف کوئی بات نہیں مانی جائے گی آپ محدثین کے ہاں دیکھ لیجئے ان کے کتابوں میں لکھا ہوگی وہ حدیث نہیں مانی جائے گی جو عقلِ عام کے خلاف ہوگی عقلِ عام کا مطلب یہ ہے کہ یہ کومن سنس سے تھوڑا ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہے اکسر لوگ میں نے دیکھا ہے دور جدید میں کہ عقلِ عام کا ترجمہ کومن سنس کر دیتے ہیں یہ لفظی یعنی لٹرال سنس میں تو یہ دونوں لفظوں کا مطلب یہ ہی ہے عام کا مطلب کومن ہے اور عقل کا مطلب سنس ہے تو لٹرال ٹرانسلیشن تو ٹھیک ہے لیکن کومن سنس ویسٹر فلسفی میں کچھ چیز نہیں سمجھی جاتی اس لئے جب ہم کسی دوسری لینگویج ترجمہ کریں تو وہاں کے پوزیٹیبل فاز آنے چاہیے کیونکہ یہ بہت پوزیٹیو کونسیپٹ ہے عقلِ عام یعنی کومن سنس جیسا تصبر نہیں ہیں عقلِ عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تصبرات جو تمام انسانوں کیا مانے یعنی ان میں کوئی چیز منوانے کی نہیں ہے کوئی بحث نہیں ہے کوئی لڑائی نہیں ہے کوئی جگڑا نہیں ہے بلکہ سارے لوگ اس کو مانیں اس کو عقلِ عام کہتے ہیں تو یہ کومن سنس کی بدائے کوئی اور کومن انٹرلیکٹ یا کومن وزڈم کہہ لیجئے کوئی اس طرح کی چیز اس کے لیے آنے چاہیے تو کومن سنس کے خلاف اگر کوئی حدیث ہے نہیں مانی جائے گی اگر کوئی تفسیر ہے نہیں مانی جائے گی اگر کوئی فتوہ ہے نہیں مانا جائے گی یہ یعنی وہ اتنا زیادہ اس کا اثر ہوا عقلی بحثوں کا فلسفیانہ بحثوں کا کہ عقل کو ایک پوزیشن مل گئی بعض کے ہاں پہلے نمبر پہ اور بعض کے ہاں تیسرے چوتھے یا پہنچوے نمبر پہ اور اگر ہم اہلِ مذہب کو دیکھیں جو فلسفی نہیں ہے تو وہ قرآن کو پہلے لکھیں گے پھر سنت کو لکھیں گے پھر وہ عقل کو لکھیں گے کچھ اس طرح سے یا اس میں اور بھی چیزیں آ جائیں گی اجماع اور قیاس بھی آ جائے گا پھر عقل آئے گا اور ایک کے ہاں ایٹ ڈا بارٹم آزا ڈسٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ تصور جو عقل یا کے بارے پیدا ہوا اس نے پوری پوری مسلم جو کہلی جیے ایک اپسٹیمالوجی ہے اس کے اوپر قابو کر لیا اور اگرچہ عقل کو مثلاً قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملے گا کہ جو عقل کے مطابق کو بات مانو یہ تو بات وہ کہتا نظر آئے گا کہ عقل والوں فلیس میں بڑی ہدایہ تھی ٹھیک ہے لیکن عقل ایز فکلٹی آف مائنڈ اس کے اعتبار سے قرآن مجید میں عقل سے ریبیس نہیں ہے یعنی ریزن کے اعتبار سے جو فکلٹی آف ریزن ہے اس کے اعتبار سے قرآن مجید میں زیر بیس نہیں ہے تو اب یہ ایک نیا ہماری اپسٹیمالوجی میں ایک نظریہ علم کے اندر اس کو ایک مقام دیا گیا اب دو یعنی کہہ لیجئے کہ بڑے میجر ٹرینٹس تھے وہ دو بن گئے ایک میں عقل پہلے نمبر پہ ہے اور دوسرے میں عقل تیسے چوتھے یا پانچویں نمبر پہ ہے اور اس میں عقل اتنی کام کم از کم ضرور کام کر رہی ہے کوئی ایسی تفسیر نہیں مانی جائے گی جو عقل کے خلاف ہو کوئی ایسی حدیث نہیں مانی جائے گی جو عقل کے خلاف ہو کوئی ایسا قول نہیں مانا جائے گا جو عقل کے خلاف تو اب یہ عقل عام اس کو عربی میں العقل العام کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کامن سینس کی ٹرانسلیشن بہت لوگ کر دیتے ہیں وہ لٹرل سینس میں تو ٹھیک ہے ویسے ٹھیک نہیں ٹھیک ہوگی تفسیر محصور تفسیر گر رہا ہے ایک اور تصور پیدا ہوا کیونکہ یہ جو ماتویدی تھے جو ماتویدی جو اشری تھے یہ قرآن کی آیتوں کی ایسی تفسیر کر رہے تھے جو اصل میں عقل کے لیے قابل قبول نہیں تھی اب وہ کیا بحث ہو رہی تھی اس کو درام ایک لمحے کے لیے میں آپ کو ارش کرتا ہوں تفسیر بر رائے اور تفسیر بل محصور محصور وہ باتیں ہوتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے یا اس زمانے کے اہل علم سے ٹرانسمنٹ ہوتی چلی آرہی ان کو محصور باتیں کہتے ہیں اور رائے سے یہاں مراد بہی ہیں جو ہم عقل سے بھی سمجھیں ریزن ٹھیک ہے ریزن اور انٹرلیکٹ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ سامنے آ رہے گی کہ تفسیر کی جائے گی یا صحابہ کی باتوں کی روشنی میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی روشنی میں وہ تفسیر ٹھیک ہے یا اسلاف کی اسلاف کا مطلب ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ پہلی تین سدھیوں پر کم اسکم ہوئے ہیں یا نہیں تین نسلوں کے لوگ مثلاً صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین اور تقریباً تابعین ٹھیک ہے جو لیکن اگر تابعین تک بات رہے تو بہت ہوتا ہے اصل اسلاف یہ ہو گئے ٹھیک ہے جو اسلاف کی باتوں کی روشنی میں تفسیر یہ معصور ہے اور اکل کی روشنی میں ریزننگ کی روشنی میں انٹلیکٹ کی روشنی میں پیور انٹلیکٹ کہہ لیجئے پیور ریزن جو ہمارے ویسٹر فیلوسفی کے تصور ہے اس کو لے لیجئے اس کی روشنی میں جو تفسیر کی جائے گی وہ اچھی تفسیر نہیں ہے مضموم ہے یہ مقبول تفسیر ہے مقبول یعنی قابل قبول ہے اور تفسیر بررائج ہے یہ مضموم تفسیر ہے یعنی قابل قبول نہیں ہے acceptable نہیں ہے یہ کیوں تصور پیدا ہوا؟ یہ اسی وجہ سے جو پسی دفعہ ہم نے سمجھا تھا کہ یہ تینوں مقاتب فکر تعویل کرتے ہیں ماتوریدی کہتے ہیں جو لفظوں کے مطابق ہو وہی تعویل کریں گے لفظوں کو بھی کس نے پکڑ کر رکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کے ہاتھوں میں غلام بن جاتے ہیں یہ اس طرح سے جو تفسیر تھی اس نے دہرا رنگ اختیار کر لیا اگرچہ میرے خیال میں دنیا میں کوئی تفسیر بھی ہنڈر پرسنٹ پیور معصور تفسیر نہیں ہے اور نہ میرے خیال میں کوئی ہنڈر پرسنٹ پیور تفسیر بررائے والی تفسیر موجود ہے لیکن بہرحال ایک ڈسٹنکشن یہ کی جاتی ہے مثلاً تفسیر ابن کسیر کو تفسیر معصور کہا جاتا ہے تفسیر تبری کو تفسیر معصور کہا جاتا ہے لیکن امام رازی کی تفسیر کو تفسیر بررائے کہا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ خود ابن کسیر کی تفسیر امام تبری کی تفسیر وہ معصور نہیں ہیں یعنی وہ بھی ریزنگ پر کھڑی ہیں وہ بھی راہے پر کھڑی ہیں اگر راہے بالکل ریزن لے لی جائے تو وہ ایک الگ تصور ہے لیکن بہرحال اس میں ان کی اپنی راہے موجود ہوتی ہیں تو یہ دو یعنی یہ دو ڈسٹرکشن بھی ان فلسفیوں کے یا ان مقاطبے فکر کے یعنی موتصلا کے ماتوریدیوں اور اشریوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے تفسیر کے بارے میں بھی یہ دو کنسٹ پیدا ہو گئے اب کونسی تفسیر لی جائے یہ والی لی جائے یا یہ لی جائے یہ تصور سامنے آگئے ایک اور چیز بہت نمائع ہو پر سامنے آگئی کہ عقائد کے ثبوت کے لیے اس کی بڑی اہمیت علم کلام کی گویا جب میں نے کسی ایسی آدمی سے گفتگو کرنی ہے جو خدا کو نہیں مانگا مجھے علم کلام کی ضرورت ہے یعنی انٹلیکٹ کی ضرورت ریزننگ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ایک پوری لمبار لمبہ عرصہ ہے وہ زنون مصری سے لے کر یہ غالباً پہل صدی حجری کے ہیں وہاں سے لے کر ملہ صدرہ تک جو کہ پچھلی صدی کے ہیں تقریباً ستروی کے ہیں غالباً تو زنون مصری سے لے کر ملہ صدرہ تک یہ شیعہ علم کلام کے ماہر ہیں جو ملہ صدرہ ہیں اور اس پورے عرصے میں کوئی میرا خیال ہے کہ بہت نمائع جو لوگ ہیں وہ پچاس کے قریب ہیں یہ پچاس کے پچاس لوگ نیچے بہت سارے ان کے فالورز ہیں لیکن بڑے لوگ ہم کہہ سبتے ہیں کہ پچاس کے قریب ہیں ان لوگوں نے جب بھی عقیدے کے ثبوت کا مسئلہ ہوا کوئی اتراز ہوا کوئی جھگڑا ہوا تو انہوں نے اسی کو اہمیت دی یہی طریقہ اختیار کیا اسی طریقے سے چیزوں کو ثابت کیا اس کے اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو مسلم فلسفی کے اوپر بہت ساری کتابیں ہیں اور ایک کتاب نام نہیں جیر میں آرہا ان کی ہے فخری کی وہ دیکھ تو یہ دونوں ذہن میں نہیں آ رہے تھے وہ فخری صاحب اور یہ نصر ہیں حسین نصر جی حسین نصر تو اللہ آپ کا بھلا کرے جی حسین نصر کی کتاب پروفیسی غالباً اس طرح کا ٹائٹل اس کتاب کا وہ اور فخری کی مسلم فلسفی جو ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ علمِ کلام کی اہمیت اور اس کا سب کچھ سمجھ سکتے ہیں اس کا مطلب کیا تھا جب ہم کہتے ہیں کہ علمِ کلام کی ضرورت ہے اور اس کی اہمیت ہے عقائد کے ثبوت کے لئے تو اس کے لئے اس کا نازمیہ کی نتیجہ نکلا کہ قرآنِ مجید کافی نہیں ٹھیک ہے پرانچہ جس طرح کسی بھی علم کی کوئی پوزیشن بنائی جاتی ہے تو کچھ علوم کو دھکے لئے جاتے ہیں کہ اصلاً آپ نائن میں کھڑے ہوں اور بالکل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے کھڑے ہیں اور ایک آدمی بیچ میں گھسنا چاہتا ہے تو وہ دونوں سائٹ پر دھکا دے گا یہ جب علمِ کلام آتا ہے تو یہ قرآن کی علوم کو دھکا دیتا ہے اور پھر اپنی پوزیشن بناتا ہے ان پچاس ساتھ لوگوں نے اس کی یہ پوزیشن منوالی وہ جو عقل کا مقام تھا وہ عقائد کے دائرے میں مان لیا گیا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہاں پر بڑی اہمیت اختیار کر جاتا ہے بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ ساری چندوں پر خوابی ہو جاتا ہے کہ عقیدے کے ثبوت کے لیے ہمیں قرآن نہیں چاہیے بلکہ علمِ کلام کی باتیں چاہیے ٹھیک ہے تو یہ پہلے پوائنٹ کے ساتھ جڑتا ہے لیکن بھاراً علمِ کلام کے جو اہمیت تھی اس نے قرآنِ مجید کو دکیل کے اس کے فنکشن کو نیروڈون کر دیا تھا پانچوہ مسئلہ جو تھا وہ یہ ہے کہ صفات الہی کا مسئلہ یہ ہم مجزلہ کو پڑھتے ہوئے بات کر چکے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ توحید کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی قدیم ذات ہو قدیم ذات کا مطلب یہ ہے کہ جس کی کوئی بگننگ نہیں ہے جس کا کوئی انڈ نہیں ہے نہ کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نہ کوئی فنا ہونے کا پوائنٹ ہے یہ ذات ایک ہی ہونی چاہیے تو یہی توحید کا مطلب ہے چنانچہ وہ اللہ کی ذات کے سوا ذاتِ الہی کے سوا کسی کو قدیم نہیں مانتے ہیں اس کے لیے پھر وہ لفظ بولتے ہیں ذاتِ بہت یہ آگے بھی آئے گا بحث میں تو نوٹ رکھئے گا ذاتِ بہت بہت کا مطلب ہے پیورلی صرف بینگ کوئی اس کے اٹریبیوٹس نہیں ہیں کوئی اس کے اندر کپیبلیٹیز نہیں ہیں کوئی ایبیلیٹیز نہیں ہیں پیور ذات صرف ذات یہ جو ذاتِ بہت ہے اس میں صفاتِ الہی اب کیسے مانی جائیں چنانچہ اگر ہم کہیں کہ ذاتِ بہت کے ساتھ رحمت بھی تھی ذاتِ بہت کے ساتھ قدرت بھی تھی ذاتِ بہت کے ساتھ جو اللہ کی نانوے صفات ہیں بتائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری موجود تھی تو اس کا مطلب ہے کہ نائنٹی نائن قدیم ہو گئے جب نائنٹی نائن قدیم ذاتیں ہو گئیں تو توحید تو ختم ہو گئی اس لیے پھر وہ کہتے تھے کہ صفات نہیں ہیں سرانچہ ایک پورا مقتبِ فکر ہمارے ہاں وجود میں آیا جن کو ہم جاہمیاں محتلہ کا نام دیتے ہیں جاہمیاں تو جاہم سے نکلا ہے جو آدمی کا نام ہے جس کے بارے ہم پڑھ چکے ہیں پیشلی کلاس میں محتلہ کا مطلب ہے جو صفاتِ الہی کو بیگننگ میں محتل مانتے ہیں کہ وہ فنکشنل نہیں تھی بلکہ موجود ہی نہیں تھی تو ذات بہت تھی صرف بیگننگ میں پھر اللہ تعالیٰ کی صفات میں کچھ ڈیولپنٹس ہوئے اس میں کچھ صفات پیدا ہوئے یہ ان کا ایک یعنی جو ریزننگ اس وقت جو ریزننگ تھی اس کی روشنی میں وہ یہی بات سمجھ پا رہے تھے اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے کیونکہ جب آپ نے کہہ لیا کہ قدیم ذات ہی قدیم ذات کا مطلب ہمارے جو موڈرن ٹرمز میں کہا جائے گا نیسیسری بینگ یعنی وہ ذات جو لازمان ماننی پڑے گی جس کے مانے بغیر چارہ نہیں ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں سے تو سٹارٹ ماننا ہے تو وہ نیسیسری بینگ ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں اور وہ ایک ہونی چاہیے اس کی ڈیفنیشن کیا کر دی گئے وہ قدیم ہونی چاہیے جس کی کوئی بگننگ نہیں ہے ظاہر ہے نیسیسری بینگ تو وہی ہوگی جس کا کوئی بگننگ نہ ہوگی اگر آپ اس کی بگننگ مان لیں گے تو پھر سوال پدا ہو اس کو کس نے سٹارٹ کیا تھا اس لئے پھر لازمی مان لیا گیا ہے کہ نہیں کوئی ذات ایسی ہونی چاہیے جو شروع سے ہو بس ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسے آئی کہاں سے آئی نہیں معلوم بس یہ ہے جو پہلے سے موجود تھی جب پہلے سے موجود ہے تو اس کو ہم نے قدیم کہہ دی اب کتنی ذاتیں پہلے سے مانیں قدیم مانیں تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی کو ماننا پڑے گا تبی توحید وجود میں آئی باقی ساری کو مخلوق ماننا پڑے گا ایک اور ٹرم جس نے بولی جاتی ہے وہ باجب اور ممکن کی ہے ہمارے اسطلاحات میں باجب کا مطلب نیسیسری بین ہے اور جو ممکن ہے اس کا مطلب مخلوقات جو created نیسیسری بینگ اور نیسیسری بینگ اور نیسیسری بینگ اور یہ دو چیزیں ہمارے تصور میں انہوں نے ڈالی ہمارے علم کلام والوں نے جو نیسیسری بینگ ہے وہ ایک ہونی چاہیے اور باقی جتنی کرییشن ہے وہ بات میں آئے گی تو چنانچہ یہ صفات الہی کرییشن ٹائپ کوئی چیز ہے اسطحہ توحید کا ایک لمبہ مسئلہ شروع ہو گیا اور پھر ایک جہمیہ موطلہ بنا اس پر سب سے اچھا جو ان کے اوپر پیوٹیک لکھی وہ ابن قیم کی ہے ابن قیم کی کتاب ہے السوائق المرسلہ اس کا بھی ترجمہ نہیں ہوا اللہ الجہمیہ الموطلہ یہی قوم کا نام جو ہے السوائق المرسلہ بجلی کی کڑکیں جو پھینکی جا رہی ہیں جہمیہ موطلہ پر یہ کتاب کا نام تھا اچھا جی کلام کے معنی کا مسئلہ اب ایک اور بحث پیدا ہو گئی کہ قرآن مجید کی تفسیر اس طرح سے کی جائے گی کلام کے معنی کیسے ادا ہو گئے ہیں یہ اہم مسئلہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ تصوف بغیرہ کے بعد الگ سے اس کو سمجھیں گے کہ کلام کی سگنیفیکیشن آف میننگ جو ہے وہ اس کا کیا مسئلہ ہے کیا کلام اپنے میننگ کو سگنیفائی کر سکتا ہے یعنی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے بالکل بازے طورتا یا اس میں بہت سارے میننگ کے اندر ویسیلیشن ہوتی ہے کہ ادھر سے ادھر کلام جا رہا ہے کبھی لگ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کیا یہ تصور ہے کلام کا یا کہ قرآن قرآن سمیت تمام کلام جو ہیں وہ کوئی پکی بات کہہ سکتے ہیں یعنی لینگویج کوئی ایسا میڈیم ہے جو میرے میننگ کو آپ تک پہنچا سکتا ہے یا نہیں پہنچا سکتا ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے اس کو صرف یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا لیکن ہم اس کو تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے تو یہ تھا پسلے جو ہم نے تین مقاتل فکر پڑھے تھے ان کے حوالے سے ہمارا جو بھی سوالات اہم پیدا ہوتے ہیں جن کو فکر فراہی نے اڈریس کی آباد میں اور اپنی ایک خاص اپینین دی تو یہ ان سوالات میں سے ہے میں سے یہ پانچ شئے سوالات ہیں جن کو سامنے رکھنا ہے یہ جو کلام کے معنی کا مسئلہ ہے یہ بہت وائٹل ہے وائٹل اہمیت رکھتا ہے فکر فراہی کے اندر باقی چیزیں جو ہیں وہ اکل کا مقام ہم قرآن مجید کو سینٹر مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اہم ہیں لیکن جو سکس پوائنٹ ہے وہ کافی اہم ہے اس لئے میں الگ سے اس کو پورا ٹائم دوں آج جیسے میں نے آپ کو پیغام ملا ہوگا کہ آج ہم تصوف پر پڑھیں گے تو اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے قصدوف جو ہے یہ اس کی اوریجن کا کچھ بازے طور پر معلوم نہیں ہے کہ یہ لفظ کہاں سے نکلا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صوف اون جس کو کہتے ہیں یعنی بول اس کے لفظ سے نکلا ہے تو جو صوفیہ تھے وہ اون ہی کپڑے پہنتے تھے تو اس سے نکلا لیکن یہ قابل قبول نہیں ہے لینگوش کے اعتبار سے دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ یہ البرونی کی رائے ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے کہ جب western یعنی Greek philosophy translate ہو کر آئی اس میں جو صوفی تھا تو صوفی جو ہے اس کا مطلب حکمت ہے دانائی ہے وزڈم ہے تو صوفی کا لفظ جو تھا وہی صوفیہ نے اپنے لئے استعمال کیا یہ دانا ہے یعنی یہ آدمی ہی دانائی ہے صوفی یہ آدمی ہی دانائی ہے اس سے پھر تصوف کا جو لفظ ہے صوفی بنا اور صوفی سے پھر تصوف کا لفظ بنا کہ وہ لوگ جو صوفی والی باتیں کرتے ہیں لیکن جو فلوسفی تھی اس کو ہم سین سے عربی میں یعنی جیسے ہم کاف کو کیو سے کرتے ہیں اسی طرح اس کو سین سے ٹرانسلیئر کیا جاتا ہے جب ہم ٹرانسلیٹریشن کرتے ہیں تو سین کو اس کو سین سے کرتے ہیں لیکن صوفیہ نے کیا کیا کہ اس سے بچنے کے لئے کہ فلوسفی کی طرف ذہن جائے انہوں نے اسے سواد سے لکھنا چکا تاکہ فوری طور پر ذہن جو ہے وہ فلسفی کی طرف نہ جائے کیونکہ خود عرب جو لکھتے ہیں تو فلسفر کو لکھتے ہیں فیلسوف تو فیلسوف اس کا مطلب ہے فلسفی عرب زبان کا لفظ فلسفی فلسفر کے لئے فیلسوف بنا اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ صوف تو لے لیا لیکن سواد کے ساتھ لے لیا تاکہ ذہن ادھر نہ جائے کہ ہم فلسفی کا جو صوفی ہے اس سے اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب دراصل دانہ ہی ہے تصوف کا مطلب فلسفی ہے فلسفی بنانا فلسفی کو ایکسپیرینس کرنا فلسفی میں جینا اصل اس کا مطلب یہ یہ لیکن ہمارے ہاں اب اس کی ٹرانسلیشن مسٹیسزم سے کی جاتی ہے یعنی صوفیانہ طرز فکر جو تصوف ہے یہ اس کو پہلے سمجھ لیجئے کہ جب یہ تصوف پیدا ہو رہا ہے تو ہمارے پاس ہے کیا کیا ایک ہمارے پاس وہی تین چار فرقے ہیں جو عشری مادوریدی وغیرہ تعرف کر چکے ہیں یہ اکل کو استعمال کر رہے ہیں اور علم کلام اور فلسفہ بنا رہے ہیں دوسرے ہمارے پاس فکحہ ہیں جن کو ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ یہ ایک قانون بناتے ہیں فتوہ دیتے ہیں ان کا کام یہ ہے اس کے بعد محدثین ہیں یہ حدیث جمع کرتے ہیں اور حدیث کی بنیاد پر کچھ فتوے دیتے ہیں یا فلسفیانہ باتوں کا جواب دیتے ہیں یہ میجر یعنی ٹرینڈز ہیں علم سیکھنے کے لوگوں کے کہ کچھ اکلی لوگ بن رہے ہیں کچھ فکحہ بن رہے ہیں کچھ محدثین بن رہے ہیں یہ پورا ایک اب اس میں ایک گیپ سا آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری روح کے لیے کوئی بھی فرقہ موجود نہیں ہے کوئی بھی سکول یا کوئی بھی کہہ لیے کہ دھارہ موجود نہیں ہے جو ہماری روح کی تربیت کرے یہ میں ان کی کلیم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں صوفیہ کہ امت میں یا لوگ اقل میں پڑ گئے تھے یا قانونی چیزوں پڑ گئے تھے ان کو اس سے دلچسپی نہیں تھی وہ کہتے تھے بس ہاتھ ہٹا لیا بس نماز ہو گئی لیکن دل کا خشوع دل کی حضوری دل کے اندر رکت اور دل کے اندر ساری چیزیں وہ تو پیدا نہیں ہوئیں تو نماز اس نماز کا کیا کرنا ہے جو آپ نے توتے کی طرح کھڑے وکر پڑھی اور پڑھ کے آ گئے تو اب روح کی طرف توجہ نہیں تھی تو کچھ لوگوں نے روح کی طرف توجہ دینی چیزیں اب اس تصور کے ساتھ اب چلیئے اسلام کا ایک باطنی تصور پیدا ہو روح کے ساتھ ظاہر کا مطلب ہے جو فقہ کہہ رہے تھے کہ بھئی بزو ایسے کرنا ہے نماز ایسے پڑ نہیں ہے ہاتھ یہاں باننے ہیں پاؤں کا دونوں کا نماز میں کیا فاصلہ ہونا چاہیے وضو کب ہو جاتا ہے وضو کب نہیں ہوتا یہ ظاہری حصہ ہوا دین کا ایک باطنی حصہ ہے انٹرنل حصہ ہے وہ کیا ہے روحانی تربیت اسلامی تعلیمات کو بلا مون جسمانی اقلی اور روحانی ہم تینوں کا تعرف کر چکے ہیں جسمانی کا مطلب فقہ وغیرہ ہیں نماز میں کھڑے کیسے ہونا ہے بیٹھنا کیسے ہے استنجا کیسے کرنا ہے تحارت کیسے حاصل کرنی ہے اقلی سے مراد وہی یہ فرکہ جو موجود میں آگئے تھے ان میں کلام اور فلسفے والے ماتوری دیا شریف وغیرہ وغیرہ اور روحانی جو تھا یہ خلا تھا یہاں یہاں ویکیوم تھا کوئی آدمی موجود نہیں تھا کوئی سکول کوئی سٹرینڈ کوئی دھارہ موجود نہیں تھا اس کے لیے پھر طریقت کا ایک روحانی تربیت کا ایک نظام ان لوگوں نے بنایا جن کو ہم صوفی کہتے ہیں ان کے کلام کے مطابق میں اس کلام کو مانتا نہیں ہوں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے کلام کے مطابق کیونکہ یہ کسی نے کسی کتاب میں اقتداء میں کسی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہے یہ طور جدید میں آکر لوگ جس کو بیان کرتے ہیں یعنی کچھ عمال جسم کے ہوتے ہیں مثلا نماز اور کچھ روح کے ہوتے ہیں مثلا مراقبہ اور سیرے وجود ہیں ان دونوں ٹرمز کو ہم سمجھتے ہیں پہلے یہ جان لیجئے کہ نماز کا نماز جو ہے وہ ان کے نزیق جسم کے عامات نیسے ہیں تو ظاہری ہو گئے ہیں جسمانی اقلی اور روحانی ہیں اب آپ نے یہ ڈیویجن ان کی سمجھ لی یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کے تین حصے ہیں ایک جسمانی حرکات سکنات نماز روزہ سے متعلق ہے ایک اقلی جو علم کلام والے یا ماشری یا ماترید یا موتزلی کر رہے تھے اور کچھ روحانی چیزیں بھی تھی جن کی ضرورت تھی اس میں مراقبہ یہ وہی ہے جو آج یوگی کرتے ہیں جن کو ہم اردو میں یوگی کہتے ہیں یہ وہی ریاستے ہیں بیٹھ کے غور کرنا ایک چیز پر فوکس کرنا یہاں تک کہ آپ اپنے مسلز کے اوپر فوکس کر کے ان کو حق کر دے رہے ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ کوالٹیز پیدا کر رہے ہوتے ہیں یہ مراقبے ہیں کسی چیز پر فوکس کر کے گھنٹوں بیٹھے رہنا یعنی میری ایک ملاقات ایک صوفی سے ہوئی کیونکہ ہمارا گرانہ بھی تصوف پسند تھا تو وہ مثلا لیکچر سننے بیٹھے ہیں اگر تو ایسے آگر بیٹھ جاتے ہیں اور بس ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر ہے دو گھنٹے کا لیکچر ہے تو بس جو سانس کی حرکت ہے اس کے سوا میں ان کے چہرے میں کسی جگہ حرکت نہیں دیکھتا نہ وہ خجلاتے ہوئے نظر آئیں گے نہ وہ ایسے کرتے ہوئے نہ وہ کروٹ بھلتے ہوئے نہ کچھ بس جہاں آکر بیٹھ گئے وہ ان کا خاص پوس تھا وہ وہیں بیٹھے ہیں پورا لیکچر سن رہے ہیں ڈیڑھ گھنٹے کا ہے دو گھنٹے کا ہے اور بجال ہے کہ وہ ہل جانے یعنی خجلاتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے سر میں ایسے کرتے نہیں دیکھیں گے بس ایک ٹک آکر بیٹھے اور جب لیکچر ختم ہوئے تو ایک ٹک اٹھے اور چلے یہ ان لوگوں کی اپنی ایک خاص ٹریننگ ہوتی ہے اس میں بہت عجیب و غریب مثالیں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں سہرے وجود جو ہے یہ اپنے کہہ لیں کہ اپنے اندر دماعت کے اندر اتر کر اپنے آپ کو سمجھنا اور اس کے نتیجے میں پھر وجود وجود کا مطلب تبینگ جو ہم اس پوری کائنات کو کہہ لیجئے یہ اصل میں خدا کو کہا جاتا ہے اصل میں خدا کو کہا جاتا ہے کیونکہ خدا جو ہے وہ نیسیسری بینگ ہے واجب الوجود ہے ٹھیک ہے؟ واجب الوجود جو ذات ہے وہ اس کی سیر کرنا یہ کہاں سے کی جائے گی؟ یہ کی جائے گی اپنے اندر سے یعنی آپ اپنے مراقبے کے دوران آپ اپنے آپ کو بہت کریں گے اور اس کے نتیجے میں آپ خدا تک پہنچیں گے اس تک اپنے رسائی کے جائیں تو اسی سے پھر وہ پوری اندر کی جو دنیا کی کہہ لیجئے کہ جن کو آج کی اس ٹرم میں ہم الوجن کہہ سکتے ہیں وہ ان الوجن کو اپنے اندر کی دنیا کی ایک حقیقت سمجھتے تھے اور یہاں تک کہ وہ خدا سے رابطے میں ہیں یہاں تک کہ وہ رشتے ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش کو دیکھ رہے ہیں یہاں تک کہ وہ بس پتہ نہیں کیا کیا یہ سہرِ وجود یہ سوفیہ کا سب سے مرکزی تصور ہے مرکزی تصور اس کے نتیجے میں پھر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم تو براہ راست خدا سے پاتے ہیں وہ آگے چل کر علم کے اوپر بھی بات ہوگی تو اب جسم کے لیے فق و شریعت کی ضرورت ہے اور دوسرے کے لیے طریقت کی ضرورت ہے اس کام کے لیے کہ طریقت کی ضرورت ہے جب چیزوں کو سیکھے گا تو وہ صحیح ٹریک پر چلے گا صحیح اپروچ کے ساتھ سہرِ وجود کرے گا صحیح اپروچ کے ساتھ مراقبہ کرے گا تو ہدایت تک پہنچے گا اصل حقیقت تک پہنچے گا اب جب اسلام کی باطنی تصور آیا تو ایک اسلام کی باطنی تعبیر تعبیر ہم بولتے ہیں کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے تعبیر یعنی جب ہم کہیں کہ بھئی آپ اس کو اپنی آپ نے اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کیا ہے میری بات کو لفظوں میں کیسے ٹرانسلیٹ کیا ہے تو یہ تعبیر ہو جائے گا یعنی میرے آئی ڈی اے کو آپ نے الفاظ جب دیئے تو آپ نے تعبیر کر دیئے ایک میننگ تعبیر کے لیے ایک تعبیر کے میننگ یہ ہوتے ہیں کہ ہم مثلاً میرا جو یہ گھر ہے اس کو ہم نے ایک ٹائٹل دینا ہے یہ گھر ہے سکول ہے ڈسپنسری ہے کیا ہے کلینک ہے کیا ہے تو ہم جائزہ لیں گے اچھا یہاں تین بیٹروم ہیں بستر لگے ہوئے ہیں اچھا یہ کچن ہے کچن چل رہا ہے اچھا یہ ایک سٹڈی ہے تو یہ لگتا ہے کہ گھر ہے اس کا جائزہ لے کر جب ہم اس کو ایک ٹائٹل ایک لفظ میں بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی تعبیر کہا جائے یہاں ہم ٹرانسلیٹ کرنے کے معنی بول رہے ہیں کہ دین کو اندر سے جب باطن کے حوالے سے ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کے کیا حقیقت ہے تو مثلا نماز کی باطنی معنی کیا ہے قرآن کی آیتوں کے باطنی معنی کیا ہے یعنی اس کے وہ میننگ جو روح سے متعلق ہیں وہ کیا ہے تو قرآن کی ظاہری اور باطنی معنی کا تصبر پڑھا ہوئی ہے اس میں بڑی کہانیاں سنائی جاتی ہیں بہت ساری روایات ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو مٹکے تھے ایک صحابہ کو دے دیا اور ایک حضرت علی کو دے دیا جو ابو حریرہ کے ذریعے سے صوفیت تک پہنچا وغیرہ وغیرہ وہ سینہ بسینہ چلتا رہا ہے اس کو ریپورٹ نہیں کیا جاتا اور علی بھی نہیں کیا جاتا لکھر بھی نہیں کیا جاتا بس وہ سینہ بسینہ چلتی تو یہ باطنی دین کا وہ حصہ جو ابو بکر عمر کو نہیں دیا گیا لیکن حضرت علی کو دیا گیا یا بعض کہتے ہیں ابو حریرہ کو دیا گیا بعض کہتے ہیں ابو حریرہ کو دیا گیا وہ ایک الگ داستان ہے اس میں ہم نہیں پڑھتے لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن کے دو میننگ ہیں ایک اس کے لفظوں کے اپیرٹ میننگ ہے اور ایک اس کے بیٹوین دی لائنز میننگ ہے جو کہ عام آدمی گریسپ نہیں کر سکتا ٹھیک ایسی؟ باطنی معنی لفظوں سے سمجھ نہیں آتے وہ کشف و الہام یا سینہ بسینہ چلی آتی باتوں سے سمجھ میں آتے ہیں سینہ بسینہ یعنی میں نے اپنا شاگرد بنایا مرید جس کو کہتے ہیں اس کو میں نے مختلف مراحل سے گزار کر سکھا دی لفظوں سے نہیں سکھایا بس اس کو ٹریننگ کرتے ہوئے سب کچھ اس پر واضح کر دیا یا کشف و الہام خدا کی طرف سے کچھ ریویل کر دیا جاتا ہے تو یہ باطنی معنی لفظوں میں نہیں ہوتے اس کی آگے مثالیں آ رہی ہیں اس سے آپ سمجھ سکیں گے کہ اس باطنی تفسیر کا مطلب کیا ہے جدید زمانے میں جب تفسیر کے تقسیم کی گئی کہ تفسیریں کس قسم کی ہیں تو اس کو باطنی بھی کہا گیا اور اشاری بھی کہا گیا اشاری کا مطلب ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے لفظوں کے معنی یہ نہیں ہے لیکن بس اشارہ سا ہے اس کے اندر یعنی انڈیکیشن سی ہے اب سنی صوفیہ کی اعتباری یا اشاری یا باطنی تفسیر میں نے دو لوگ کو لگ کیا ہے ایک شیعہ کی باطنی یا اشاری تفسیر اور ایک سنی صوفیہ کی سنی صوفیہ جو ہیں وہ باطنی کو اتنا پسند نہیں کرتے اگرچہ بولتے ہیں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں اعتباری لفظوں یا اشاری اب دیکھیں یہ آیت ہے زکاة کے بارے میں کہ زکاة جو ہے وہ فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے نمس صدقات و دل فقرائی و مساکین یہ آیت زکاة کے بارے میں ہے لیکن صوفیہ کے مطابق اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کا فیضان اللہ کی طرف سے جو روحانیت والا علم حاصل ہوتا ہے وہ صرف فقیر لوگوں کو حاصل ہوتا ہے اس آیت کے یہ معنی ہے صدقات کا مطلب کیا ہو گیا اللہ کا فیضان اور فقراء اور مساکین کیا ہو گیا اسحابِ فقر ٹھیک ہے چنانچہ اب فقر کیا ہے فقر یہ ہے کہ ترقے دنیا جو گوتم بدھ کا نظریہ تھا جو میں نے یہاں آپ کو بتایا تھا یومیوں کے ہاں وہ گوتم بدھ کا نظریہ تھا گوتم بدھ جو ہے وہ انسانی دنیا کا اس کو بدھا کہتے ہیں انگلیش میں گوتم بدھ ہماری معلوم تاریخ میں سب سے بڑا صوفی ہے سب سے بڑا یعنی یہ صوفیہ کے اندر امام اللہ امام ہے ٹھیک ہے چنانچہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے باطنی جو اندر کی دنیا کی سیر ہے اس کے لئے ایک پورا نظام دیا ہے اور اتنا شاندار نظام دیا ہے کہ ہمارے صوفیہ بھی اس میں بہ گئے اور جنانی صوفیہ بھی اس میں بہ گئے یعنی جب وہ یہاں سے سکندر آدم ہو کر گیا ہے یہاں سے بہت ساری باتیں گئیں تو اس میں گوتم بدھ کا نظریہ بھی گیا اور آپ کو گریگ فلسفی میں جو تکھانگریس تھا ایسابورس جس کو اورتو میں کہتے ہیں اس کی تعلیمات میں آپ کو یہ نمائی طور پر ملے وہ بھی گوتم بدھ کے طریقے پر چلتا تھا کم کھاؤ اور یہ کھاؤ تو گوتم بدھ جو ہے یہ ہماری صوفیہ دنیا کا بڑا آدمی ہے یہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے گوتم بدھ سے پہلے بھی کوئی لوگ گزرے ہوں جو اسی شان کے ہونے کے ان بھارت یہ بہت بڑا آدمی ہے سنانچہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ ایمان وزالی جیسے آدمی اپنے کیریئر کے بلکل عروج پر جب ان سے بڑا آدمی کوئی ذکرت عذر نہیں آ رہا وہ اپنے اس کیریئر کے عروج پر بارہ سال کے لیے انہی مشکوں کے لیے ریاستوں کے لیے دمشقی مسجد کے منارے پر چڑھ کر بیٹھے رہے ہیں بارہ برس چھوٹ ٹھوڑی بات نہیں ہوتی اتنا بڑا آدمی ہے بہت بہترین مولم بہترین عالم بہترین فقید بہترین فلسفی لیکن کہاں لٹھا ہوا ہے وہ مسجد کے منارے پر چڑھ کر جس کی نہ قرآن میں کوئی دلیل تھی نہ کوئی سنت میں دلیل تھی نہ پرانے انبیاء میں کوئی دلیل تھی کہ وہ کہیں نکل کر جنگلوں میں جا کر بیٹھے رہے ہیں نبوت ملنے کے بعد تو یوں انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا تو یہ اصحابِ فقر کا اب دیکھیں کہ آیت میں فقر کیا ہے دنیا کو چھوڑ دینا ترکِ دنیا کرنا جیسے گوتنپود نے بہت سوال ٹھوڑا دی کلا گیا جنگلوں میں پھرنے کے لیے ترکِ دنیا جو کر لیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پھر اپنے طرف سے فیضان اللہ کا فیض ان کے اوپر چاری ہوتا ہے پرانچہ ایک جملہ بولا جاتا ہے جس کو حدیث کے طور پر پیش کی جاتا ہے لیکن وہ حدیث نہیں ہے الفقر فخری جو فقر ہے وہ میرا فخر ہے ٹھیک ہے فقر یہی بھی ترکِ دنیا فقیری دو طرح کی ہے ایک یہ کہ میں بڑی کمانے کی کوش کر رہا ہوں لیکن کچھ نہیں کما پاتا یہ فقیر آدمی ہوتا ہے جو عمومی طور پر دنیا پائے جاتے ہیں فقیر ہیں جو خود دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں وہ خود نہیں کماتے وہ خود نہیں پیسے کی طرف پاتے ہیں ایک اور مثال دیکھیں ان الملائکات لا تدغلو بیتن فیه قلبن اوصولتن جو فرشتے ہیں وہ کسی گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی گتہ ہو یا کوئی تصویر ہو اب اس کو دیکھئے کچھ میں سے آپ کو باضی ہے کہ حدیث کا مطلب کیا ہے مگر صوفیہ کہتے ہیں یہاں کھر سے مراد دل ہے اور قلب سے مراد شہوات ہیں یعنی کمننائے ہیں دل کی اور صورت سے مراد شہوات کے بُتھ ہیں یعنی جو ہم تراش لیتے ہیں بُتھ تراشنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں اس کی پرستش کرنے لگ جاتے ہیں اب مثلاً میرے دل میں بڑی کار کا تصور آگئے کہ ایک بڑی اچھی شاندار کار ہونی چاہیے یہ شہوت ہے اب میں اس کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں ماردار بھی کر رہا ہوں پیسہ بھی حرام بھی کمارا ہوں حلال بھی کمارا ہوں جہاں جو بھی میرا ہاتھ پڑتا ہے کر رہا ہوں تو میں نے کیا کر دیا کار کو اپنا بُتھ بنا لیا جس کے لیے سارا کچھ میں کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بُتھا اور تصویر ہے یہ دراصل ہمارے اندر کی گھٹیا تمنا ہے اور گھٹیا تمناوں کو بُتھ بنا کر ان کے پیچھے پڑھانا ہے عبادت کرنا لگ جانا ہے اب یہ دیکھئے کہ حدیث بلکل اور تھی لیکن انہوں نے اس کا مطلب کچھ نکالا کیونکہ ان کا اعتبار یہ ہے اعتبار کا مطلب ہے ہم جو نہ بولتے ہیں میرے اعتبار سے یا عقل کے اعتبار سے یا قرآن کے اعتبار سے اعتبار کا مطلب ہے کہ اس اینگل سے کر دیکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے تو صوفیانہ اینگل سے اس آیت کو دیکھیں گے اس حدیث کو دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے اشاری کا مطلب ہے اس میں اشارہ یہ آ رہا ہے لفظ کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن ایک اشارہ سا نکال رہا ہے اعتباری تفسیر کا مطلب ہے میرے اعتبار سے صوفیانہ پوائنٹ آف ڈیو سے اس کا کیا مطلب ہے ایک اور آئے دیکھئے کہ اے ایمان والو اپنے ان کافروں کو قتل کرو جو تمہارے قریبی دائرے میں ہیں لشتدار ہیں جو دوست ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا کہ اپنے قریبی کافروں سے لرو تو سب سے قریبی کافر کون ہوتا ہے خود ہمارا نفس اس لئے اپنے نفس کو صدارنے کا حکم اس آیت میں دیا گیا اب دیکھئے کہ جہاد کا حکم ہے لیکن انہوں نے اٹھایا وہاں سے اور اپنے اعتبار سے جب اس کو دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے قریبی میرے تلیت میں ہی ہوں تو اس میں اپنے خلاف جہاد کروں اپنے اندر کی تمناوں کو کچھ اور ڈالوں اور یہ کرتے ہیں اب یہ قرآن مجید میں فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید کے حوالے سے فرشتوں کے بارے میں کہا گیا ہے اس سے مراد ہے کہ قرآن کے الفاظ لوح محفوظ میں لکھے ہیں جس کو پاک بدن والے ہی چھو سکتے ہیں یعنی پاک باز فرشتے یہ الفاظ کا معاملہ ہوا تو واضح ہے کہ قرآن کے معنی پانے کے لئے پاک پروک چاہیے یعنی اگر قرآن کو چھونے والے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں تو قرآن کے معنی سمجھ کے لئے پاکیزہ دل ہونا چاہیے تب ہی تو سمجھ میں آئے گا کیونکہ اگر ناپاک ہاتھ اس کو نہیں لگ سکتا تو ناپاک دل اس کو کیسے سمجھ سکتا ہے یہ استبدال اس میں سے لیا گیا یہ بلکل یہ آپ دیکھیں یہ ابن عربی کی تفسیر ہے کہتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مکہ میں بنایا کہ یہاں قلب سے مراد گھر سے مراد بیعت سے مراد جو پہلا گھر ہے اس سے مراد قلب حقیقی یعنی اصل جو دل ہے ہمارا دل تو اس میں شہوتیں بھی ہیں اور اچھی چیزیں بھی ہیں جو خالص پیور دل تھا آٹھ تھا وہ بنایا جب کیا تو وہ مکہ میں بنایا یہ سنی صوفیہ کی تفسیر ہے اب شیعہ کو دیکھیں آپ اس سے سمجھ جائیں گے کہ باطنی تفسیر کتنی سنگینگ چیز ہو جاتی ہے اس میں بھی کم نہیں ہے لیکن یہاں بالکل آپ دیکھیں گا قرآن میں بعض مقامات پر بلکہ اکثر کہنا چاہئیے میں نے بعض احتیاطاً لکھا ہے لیکن مقامات پر نور کو اماموں کے معنی میں لیا ہے مثلاً یہ آیت جو ہے سورة تغابن کی آٹھمی آیت فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولَهِ وَنْنُورِ اللَّهِ عَنْزَلْمَا اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا باطنی تفسیر کے مطابق کہ تو پھر ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور امام پر یعنی حضرتِ علی پر تو اب یہ اس آیت کے ایمانی طرح یہ بند نور کا مطلب قرآن مجید ہے روشنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فاضح لفظوں میں کہا ہے کہ میں نے تمہاری طرف نور نازل کیا یعنی قرآن مجید نازل کیا اب یہ سورہ نور کی بہت مشہور آیت ہیں اس میں اللہ نور السماوات والرز اللہ زمین و آسمان کا نور ہے مَثْلُ النُورِ اللہ کی نور کی مثال ہے مشکات مشکات وہ ایک کہلیجئے بترس ہوتا ہے جس میں ایک شیشے کا کہلیجئے بعض وقت اس طرح کا ہوتا ہے اور اس میں لیمپ جل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ یہ گلاس کا ہوتا ہے بعض وقت اس طرح کا ہوتا ہے مختلف شکلوں میں لار ٹین میں جیسے ہوتا ہے اس کو مشکات کہتے ہیں لار ٹین کہتے ہیں مشکات کا مطلب سیدہ فاطمہ ہے دیکھیں اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور اس کے نور کی مثال سیدہ فاطمہ جیسی جو اللہ تعالیٰ کی بیوی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے تو اللہ کے نور کی مثال فاطمہ کی جیسی ہے فیہی مصباہم اس کے اندر چراغ ہے اس لیمپ کے اندر چراغ ہے چراغ سے مراد حضرتِ حسن ہے اللہ کے نور کی مثال سیدہ فاطمہ جیسی ہے اور سیدہ فاطمہ کے اندر حسن ہے المصباہ فی زجاجہ اور مصباہ جو ہے وہ زجاجہ کے اندر شیشے کے اندر ہیں زجاجہ سے مراد حضرتِ حسین ہیں ٹھیک ہے؟ اور یہ جو شیشہ ہے یہ دھمکتا ہوا ستارہ جیسا ہے کانناہاں ہونا چاہیے کانناہاں کاؤکبن دھریون تو اب کاؤکبن دھریون بھی فاطمہ ہے یہ دھمکتا ہوا ستارہ ہے کیونکہ سیدہ فاطمہ جو ہے وہ دھمکتا ہوا ستارہ ہے تمام دنیا کی اورتوں کے درمیان میں یو قدم انشاجرہ تین مبارکہ یہ جو دیا ہے اس شیشے کے اندر جو لیمپ ہے وہ جلایا گیا ہے ایک پاکیزہ درخت کے تیل سے اس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام ہے جو سیدہ فاطمہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہے زیتونت اللاشرکیتن والا غربیت وہ زیتون کا تیل ہے جو اس کے اندر زیتونہ کا مطلب اس کا مطلب یہ کہ وہ یہودی بھی نہیں ہے یعنی حضرتِ فاطمہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں نہ نسلانی ہیں بلکہ توحید پر ہیں ان کے خاندان سے سیدہ فاطمہ ہیں ان کے اندر سے حسن اور حسین ہیں اور ان یہ جو سیدہ فاطمہ ہیں یہ اللہ کے نور کی مثال ہے کیونکہ یہ سارے امام ہیں اللہ کے نور کی مثال امام جیسی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جو یہ جو یہ جو اس چراغ کے اندر جو تیل پڑا ہوگا جو نہ شرکی ہے نہ گربی یعنی نہ یہودی ہے نہ نسلانی یہ بھڑک میں کوئی تیار ہے اگرچہ اس کو آگ نہ چھوے یعنی ابھی جیسے پیٹرل کو ہوتا ہے کہ ہم برتن میں دیا سلائی نہ بھی لے کر جائیں وہ دور سے ہی اس کو آگ لگ جاتی ہے کیونکہ اس کے فیونز ہو رہے ہوتے ہیں وہ آگ کو پکڑ دیتے ہیں بلکہ ایسی یہاں تک پکچر ہے کہ اس کے اندر ایسا خالص تیل ہے کہ ابھی آگ نے اس کو چھوہ بھی نہیں لیکن وہ بھڑک ہوتا تو نورن الانور روشنی پر روشنی یعنی امامن باد ایمام یہ سارے کے سارے لوگ ایک امام کے بعد ایک امام ہے اب یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بالکل دوسرے مضمون کی آئیت اس کے اندر باطنی تفسیر کیا ہے کہ امام کا نظریہ ثابت کیا ہے یاد اللہ لنور اہی اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف ادایت دیتا ہے یاد اللہ للعائمہ میں یشا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اماموں کی طرف جس کو چاہتا ہے یہ ایک باطنی تفسیر کی بہت نمائع اور واضح مثال ہے اس طرح یہ آیت ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نور نہ بنائے یعنی امام نہ بنائے من عود فاطمہ، حضرت فاطمہ کی اولاد تا nhà تو پھر اس کے لئے کوئی امام نہیں ہوگا قیامت والے جس کے لئے اللہ امام نہ بنائے اس کے لئے قیامت والے دن کوئی امام نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے جس کے لئے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہدایت کی روشنی کا انتظام نہ کرے آخرت میں بھی اس کو ہدایت کی روشنی نہیں ملے گی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جد کے لیے امام نہیں ہوگا دنیا میں آخرت میں بھی امام نہیں ہوگا تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باطنی تفسیر کا مطلب کیا ہوگا یہ جو باطنی تفسیر ہے اس کو ہمارے ہاں پھر بہت اس کے اوپر بحیثیں ہوئیں کہ یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے تو اعتباری تفسیر یا اشاری تفسیر یا باطنی تفسیر بھی انہی تفسیروں میں سمجھی جاتی ہے جو قابل قبول لیکن بہرحال باطنی جو تصور کے تحت باتیں آتی ہیں اور جو لوگ اس باطنیت کو مانتے ہیں وہ اس کو مانتے ہیں چنانچہ اس پورے پروسس نے بھی قرآن کی جو لفظوں کے معنی کی سگنیفیکیشن تھی اس کے اوپر بڑی بحث سے پیغلت ہے یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا مشکات کا مطلب فاطمہ ہو جائے قوپبندریون کا مطلب فاطمہ ہو جائے شیشے کا مطلب حسین ہو جائے اور چراک کا مطلب حسن ہو جائیں یہ کیسے ہوگا تو مانی جو لفظوں کے اندر مانی تھے اب وہ اشاروں کی شکل میں کہاں سے نکالے جا رہے ہیں کلام میں کوئی اس کی وضاحت موجود نہیں ہے کوئی امکان موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال تھرک آ کر سیدہ فاطمہ کے ساتھ جڑ گئے یہ کیسے ممکن ہے جبکہ نہ آگے پیچھے کہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیر بحث ہیں نہ ان کا کچھ ذکر ہے یا تو یہ وہ یعنی کیوں سمجھ لیجئے کہ ایک بالکل قرآن کے ظاہر سے قرآن کے لفظوں سے قرآن کے شاکو سباق سے ہڑی ہوئی تفاصیل ہیں اب تصوف کا یہ جو پہلو ہے اچھا نینے یہ اشارباد میں آئیں گے بہت البجور کے بعد یہ سلائیڈ پہلے آگئی ہے تو دیکھیں بارا اب ٹائم ہو چکا ہے میں سوالات کے لئے حاضر ہوں تو آج ہم نے تصوف شروع کیا انشاءاللہ ہمیں دفاق ختم کر رہیں گے تو اس کے بعد پھر آنے انہوں نے جو مسائل پیدا کی ہیں جیسے باطنی تفسیر کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ تو رضا صاحب آپ تو سوالات جی سر تینکیو برمچ سر وہ شیر بھی پڑھنے چاہیے وہ جشاک جو ہنے وہ پڑھ لینے چاہیے کیونکہ یہ بہت البجور بڑے ملزار ہوں گے سارا بہت البجور کا جسے کہتے ہیں اس کے اندر مزا ہے جیہاں میں انشاءاللہ یہ بہت البجور ابھی بعد میں آنا ہے تو اس کے بعد پھر یہ سلائیڈ پیچھے ہو گئی ہے بہت البجور کے بعد ان کو پڑھیں گے تو دادا لطف آئے گا انشاءاللہ صحیح ہے جو لوگوں نے سوال پوچھتے ہیں وہ اپنے ہاتھ ریس کرنا شروع کر دیں تو تین سوال تو آگے میں آپ سے پہلے میں ایک سوال پوچھتے ہیں مطلب آپ تسابوف کے اوپر جو ہے وہ لیکچر دیں اور ہم آپ سے آپ کی سٹوری نہ پوچھیں یہ تو زیادتی ہو جائے تو آپ اپنا بھی کچھ جو ہے وہ تسابوف میں جو بیک گراؤنڈ ہے آپ کی ذرا سٹوری ہے اور آپ تسابوف کے یعنی مراہلتے کرتے ہوئے کون سے مراہلے تک پہنچ کے جو ہے آپ واپس آیا ہیں یا انہوں نے آپ کو ریجر کر دیا کہ جی آپ سوٹیبل نہیں ہے اس کے لئے آپ جائیں واپس آپ نے شرارتیں کرنا ہے کب سے سیدھائیں میں شرارتیں ہی پیدا ہوا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھ لیا ہے تو شاید اس کا مطلب آپ جانتے ہیں اور کچھ تالیبی لمحور بھی جانتے ہوں گے جو پچھلے شاید اس کورس میں ملتے دیکھیں میرے یہ ایف ایسی کی بات ہے جب میں میڈیکل کے لئے ایف ایسی پڑھ رہا تھا اسی زمانے میں میں میڈیکل کی لائن سے باگئی ہوا تھا مذہب کی طرف آیا تھا لیکن یہ بھی فرسٹ ہیر تھا جب زمانے کی بات ہے تو ہمارا گھر تھا ایڈر ریلوے اسٹیشن کی دوسری طرف اور کالیج میں جایدھر آنا پڑتا تھا ریلوے اسٹیشن میں آپ لاہور ریلوے اسٹیشن جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ لمبا کوئی ڈیر کلومیٹر کا اس کے اوپر بریج ہے اس کے اوپر سے ہمیں چاڑ کے جانا ہوگا اس کے دونوں کناروں پر فقیر بیٹھے ہوگے تھے یعنی مانگنے والے گدھاگر بیگرز تو میں روزانہ ان کے درمیان دن گزرتا تھا تو ایک دن ایک فقیر نے میرا راستہ روکا میری بات سرو اس نے میرا پانچ آپ جو کالیج کی پینٹس ہوتی تھی وہ خاکی رنگ کی وہ پہنی ہوئی تھی اس نے وہ کھینچنے کی کوشش میں چھوڑا کر نکل گیا کیونکہ راعت سی محسوس ہوئی مجھے وہ بلکل بلازت میں لپٹا ہوا جیسے فقیر ہوتے ہیں تو اگلے دن وہ میرے سامنے آتر کھڑا ہو گیا میں تمہیں کچھ چیز دینا چاہتا ہوں تم بھاگ رہے ہو میرے پاس یہ چیزیں ہیں جو میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں تو میں میں کہا ٹھیک ہے چونکہ ہمارے گھر میں اس طرح باتیں ہوتی تھی کہ یہ پہنچے وہ لوگ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں تو میں چلا گیا ان کے ساتھ تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں ریلوے سٹیشن تو جو سیڑھیاں مثلا یہ برید چل رہا ہے یہ سیڑھی اتر رہی ہے سیڑھی کا جو بلکل زمین کے ساتھ ٹکرانے والا حصہ ہے اس کے نیچے وہ کپڑا لگا کر تو اس کے نیچے انہوں نے اپنا ٹکانہ بنایا ہو سیڑھیوں کے نیچے یعنی سیڑھی ایسی جا کے مل رہی ہے یہ چھت سی جو بن گئی ہے اس کے بیچ میں وہ رہتے تھے بہت سارے فقیروں نے یہاں ڈیرے لگا رکھے تھے اب پتہ نہیں وہاں ہیں یا نہیں ہے لیکن بھارت وہاں فقیر بیٹھے ہوتے تھے یہ اچھی جگہ تھی ان کی بارش میں نہیں پڑھنی ہے دوپ بھی نہیں پڑھنی ہے تو وہ یہاں مانگنے کے بعد کھانا ہونا کھانے کے بعد یہاں سو وہ مجھے اس طرح کی ایک لے گئے جون پولیسی میں اور انہوں نے مجھے کچھ چیزیں سکھائیں کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ حاصل ہوگا یہ حاصل ہوگا بھر وہ ایک پروسس شروع ہو گیا دو تین ہفتے کے اندر ہی بلکہ اور بھی کم دن ہوں گے کہ وہ مجھ پر جو وہ کہتے وہ اس کے اثرات سامنے آئے لگے اور وہ مجھے جب میں آیا جا کر بتاتا کہ آج یہ ہوا ہے تو وہ مجھے کہتے شاہباز تم بڑی تیزی ترکی کر رہے ہو اور میں بڑا پھولہ سماتا نہیں تھا کہ بڑی کامیابی سے میں جا رہا ہوں آنگے تو مثلا ایک جو میجر چیز جو میں اکثر بھیان کرتا ہوتا ہوں بہت ساری چھوٹی چیزیں اس کو رہنے دیجئے میں نے کہا کہ آج رات جب تم اس کے طرح طریقہ وہ یہ ہوتا تھا کہ جب میرے بہن بائی والدین سارے سو جاتے تھے تو میں رات کو جنگل میں جانے کی بجائے چھت پر چلا جاتا تھا جو انہی کی تجریز تھی میری اپنی نہیں تھی تو چھت پر چلا جاتا اور بیٹھ کے وہ جو بھی انہوں نے ریاستیں بتا تو بعد میں پتا چلا کہ وہ سنسکرت کے جملے ہیں وہ میں بیٹھ کر کر تھا انہوں نے کہا کہ آج یہ ہوگا کہ کالے رنگ کے گھوڑوں پر کالے رنگ کے کپڑوں میں شیاتین آئیں گے اور دوڑتے ہوئے تمہارے اوپر سے گزریں گے تو انہیں ہلا نہیں اپنی جگہ سے اگر ہل گئے تو سارا کچھ برباد ہو جائے تم پھر کسی کامل میں نے کہا ٹھیک ہے اور جب میں جا کر بیٹھ کے جو بھی انہوں نے مجھے بتایا تھا پڑھنا شروع کیا تو بس وہی کچھ ہوا یعنی بلکل میں جاگتے ہوئے محسوس کرتا ہوں گھڑوں کے توپوں کی آواز گھڑے بھاگتے ہوئے آرہے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں ان کے چہرے کالے رنگ کے ہیں یعنی دکھائی نہیں دے رہے کپڑا جو پر لیا ہوئے وہ کالے رنگ کے ہیں کپڑے کالے رنگ کے ہیں گھڑے کالے رنگ کے ہیں اور میرے اوپر سے وہ گزرتا میں بیٹھا رہا تھا مجھے کچھ نہیں ہوتا میں جا کر اگلے دن بتاتا ہوں بہت خوش ہوتا ہے کہ تم نے اکمال کر دی ہے پار کر دی ہے تم نے ایک اور منزل ہفتخان اور یہ سارا کچھ پنجابی نے ہوتا تھا میں اس کو پھر پوری سو فیصد رپورٹ بھی وہ نہیں ہے بہت ساری چنیابی مہول جاتا ہے اور اب اس کے بعد اگلے ہفتے یا کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ آج رشتے آئیں گے تمہارے پاس ہمارے وہ فاس فورس کی تصویح ہوتی تھی بچپن میں جو اندھیرے میں چمکتی ہے روشنی میں پڑی ہوئی ہو اچانک بیٹھ دیباند ہو جائے تو وہ چمکے لگ جاتی ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے گھوڑے ہوں گے اور ان کے کپڑے بھی ایسے ہوں گے ان کے چہرے بھی ایسے منبر ہوں گے دمکتے ہوئے خوبصورت وہ آئیں گے اور تمہارا تواف کریں تو ایسا ہی ہوا جب میں پڑھنے بیٹھا ہوں تو وہ آنے شروع ہو گئے وہ میرے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میری طرف بڑی محبت اور پیار سے دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے آکے میرا تواف کرنا شکر دیئے جیسے خانہ کعبات اس دن جو میں میں فجر کے لیے اٹھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا ہماری محسس کے راستے میں ایک گلی تنگ تھی کہ اگر آپ پیسے بازو پھیلائیں تو دونوں طرف لگ جاتے تھے تو اس گلی میں سے جب میں گزرا تو مجھے محسوس ہوا کہ ان اینٹوں کا ایک ایک ذرہ مجھے چھونا چاہتا ہے یعنی جیسے مقدس استیق اور اللہ تعالی ماف کرے کوئی چھونا چاہتا ہے تو میں نے مجھے یہ بڑا عجیب سا بھی لگا اور فخر بھی اندر سے تھا میں نے اپنے امام مسجد صاحب سے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے میں نے کہا فوراں توبہ کرو یہ کوئی شیطانی آدمی ہے یہ پھر انہیں میں نے اگلے دن جب کیا ان کے پاس انہوں نے مجھے جو کرنے کو کہا وہ بحضے تھا کہ وہ ایک مسلمان نہیں کر سکتا اس لئے پھر میں نے ان کے بعد کبھی نہیں لیا بعد میں جب مجھے پڑھنے کا موقع ملا تو ایک دلچسپ مضمون نکلا تائن میکزین جو ہے یہودی لاوپی کا میکزین انگلیش میں اس میں ایک مضمون چپا ہوا تھا سائنس آف میڈیٹیشن کے نام سے اس میں اس نے یہ مصنف نے بتایا کہ یہ جو ہمارا ذہن ہے یہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر اس کو کسی ٹرانس میں لے جائیں تو یہ جو چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے تو اس نے پھر میڈیٹیشن کی جو یہ حقیقت بتائی اس سے مجھے اتنا ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں مجھے اتنا ہے غلط جگہ پر نہیں گیا نکلایا پھر اسی زمانے میں میں نے دین کو سیکھنے کا فیصلہ کیا اور اسی زمانے میں رامبی صاحب کے ہاتھوں شکار ہو گیا اور ابھی تک ہونہی کے ہاتھوں شکار ہوں تو یہ سفر ہے جو رضا صاحب پوچھنا چاہتے تھے کچھ تفصیلات میرا خیال ہے میں نے زیادہ کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے بچایا بڑا شکر ہے اس کا اس کی وجہ غالباً توحید پرستی تھی میرے والد صاحب اگرچہ نقشبندی سلسلے کے تھے لیکن وہ توحید میں کسی چیز کو قبول نہیں کرتے تھے کہ وہ توحید کے اوپر اس وجہ سے غالباً گھر میں یہ دوسرے علماء جو مسجد امام مسجد والے تھے حالانکہ وہ ریلوی تھے لیکن انہوں نے میری حالت دے کر کہا کہ نہیں یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے آجازی پیدا ہونی چاہیے تکبر اور یہ فخر میں ہی پیدا ہونا چاہیے تو بھرل یہ مقصر سی بات ہے یہ لمبا ایک پروسس تھا چھ ساتھ مہینے کا اس میں یہ تجربات ہوئے ٹھیک ہے سر تینکیو بہرمچ ام شور کہ یہ جو لوگ سن رہے ان کے لئے بڑا انلائٹنگ ہوگا امار صاحب نے کوششن پوچھ لیا اسلام علیکم سر یہ جسٹ ابھی جیسے جیسے یہ جو واقع آپ بتا رہے ہیں میرا خیال ہے آپ اس کے اندر اور جو تسووف جس طرح ہمارے مذہب کے دائرے کے اندر سمجھا جاتا ہے جس طرح کے لوگوں کے نام سنتے ہیں اس میں عبدالقادر جلانی ہوگا علی ہج پہری وغیرہ یہ میرا خیال ہے کہ کافی ایک 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 دسٹنگشن ہے ان دونوں فقیلز کے درمیان ایک جو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایک فقیر آپ کو کو اس سانسکرد کے جملے سے کھا رہا ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس کے as opposed to that جو جو لوگ اپنے آپ کو صوفی کہہ کر انٹریڈیوز کرواتے ہیں وہ کافی ملب قرآن کے دائرے میں اور شریعت کے دائرے میں اور اس طرح کی چیزیں بہت ساری ایک تو میسیف ڈسٹنگشن ہے دوسرا جسے آپ ابھی ایک ڈیفرنسییشن کی بات کریں گے ایک نماز ہے جو کہ ایک جسمانی عمل ہے اس کے اپوزٹ ایک سہرہ وجود ہے لیکن شورلی ان کے درمیان ایک ریکنسیلیشن کا بھی aspect موجود ہے کہ آپ نماز کو صرف ایک جسمانی exercise کیوں سمجھیں آپ نماز کے اندر بھی اسی طرح جب آپ خدا کا نام لے رہے ہیں آپ سجدے میں ہیں آپ رکوع میں ہیں اللہ کے ساتھ جس حد تک آپ کی استطاعت ہو آپ ایک ربط قائم کرنے کی کوشش کریں خدا کے ساتھ اپنے ذہن کو جس حد تک چاہیں کوشش کریں کہ ملا سکیں کسی حد تک اس کے ساتھ ایک اپنا bond مضبوط کر سکے اور so definitely I think کہ اس کے اندر کوئی قباحت نظر نہیں آتی صرف یہ اگر ہم نماز کو بالکل ایک محدود دائرے میں رکھ دیں اور اس کے ایک متوازی ایک فکر بیان کر کے کہ جی نہیں اس نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے اپنے صرف بیعت نہیں ہے اور ریاضت سے ہی یہ ہوگا یا کوئی اپنے meditation کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی تو وہ پھر ظاہر بات سمجھاتی ہے کہ وہ دین کے خلاف جاتا ہے لیکن ایک reconciliation ہو اگر اور نماز کے ذریعے سے آپ اپنے اندر کے spiritual world کو اگر unlock کرنا شروع کریں تو اے مجھے اس کے اندر سمجھائیں کہ اس کے اندر obviously ایک مسئلہ کیا ہے اور secondly جو تفسیر بھی جیسے ہم دیکھ رہے تھے جو خصوصاً سنی صوفیوں کی تفسیر تھی جیسے جو کافر علی بات ہے کہ سب سے قریبی کافر تو آپ کا نفسی ہوتا ہے بڑی valid سی بات لگتی ہے کوئی اس کے اندر کباہت نظر نہیں آتی likewise جو جیسے سورہ واقعہ والی آیت ہے اکثر اس کے بارے میں خیر بہت ساری interpretations ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وضو کے نکل گئے لیکن بات بھی ٹھیک ہے اس کے اندر بات کے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہے تو کیا ایسا argument ہے جس کی بیسس پہ آپ اس کو completely disown کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات بالکل ہی غلط ہے کہ ایسا بلکل ایسی بات نہیں ہے اور انہوں نے completely ایک بات گھر لی ہے اور اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں یہ بہت اچھی بات ہے جی دیکھئے دو حصے کر لیتے ہیں اس بات کے ایک یہ کہ آیت کے معنی کیا ہے اگر وہ معنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پاک دل والے ہی سمجھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن لفظ کیا کہہ رہے ہیں لفظ تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں لوہی محفوظ میں قرآن مجید محفوظ ہے وہاں شیاتین نہیں جاتے وہاں اللہ کے پاکیزہ فرشتے جاتے ہیں شیاتین جانے کا مطلب ہے کہ وہ باتیں وہاں سے نکالیں گے خراب کریں گے کچھ کریں گے معلوم ہے اس لینے کاموار کہ اس سے مات واضح نہیں ہوتی مثلا میں آپ سے کہوں کہ آپ ذرا انجیکشن لگوالی جیگا پین کلر آپ کہیں کہ اچھا پین کلر انجیکشن سے اس کا مطلب یہ ہے بڑا شاندار کام ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ میں تکلیف دور کرنے کے لیے کسی ایسی آدمی کو پین کلر لگا سکتا ہوں جس کو جس کے بعد مرنے کے بعد درمزدہ ہو گیا کیا یہ صحیح بات ہوگی یہ اس طرح کا تعلق ہے یعنی ایک ایک کتاب کے محفوظ ہونے کی بات کہی جا رہی ہے اور دوسرا آدمی اس سے نتیجہ نکال رہا ہے کہ اس کے سمجھ نیکلی پاکیزہ دل چاہیے یہ کسی اور آیت سے نکل سکتی ہے یہ بات وہاں سے نکالیں جیسے قرآن کہتا ہے حدن المتقین یہ متقین انگریہ وہاں سے نکلتی ہے بیان کریں وہاں سے سارانکوں پر یہاں سے کیسے نکلتی ہے یعنی اس آیت کو چھوڑ کر اس کو پکڑنے کی وجہ کیا ہے صرف اس لیے تصوف والے کہتے ہیں کہ ہم متاہر لوگ ہیں اب متقین تو نہیں ہیں متاہر ہیں تو متاہر کے لیے پھر یہی آیت نکلتی ہے تو حالانکہ قرآن جو بات کہہ رہا ہے وہ ان کو درست ہے کہ انہیں عادی تقوے کے بغیر آپ بات نہیں سمجھے گے یعنی ہم بھی آپ کہتے ہیں یہ آبی بات سنتے نہیں ہوتا اس کو کیسے سمجھائیں اس کا مطلب ہے اس کے اندر وہ تقوی نہیں ہے جو بات سننے والا تقوی ہوتا ہے وہاں قرآن نے یہ بات کہہ دی ہے جو آپ کا دوسرا حصہ ہے کہ نماز اور روحانیت کی ریکنسلیشن کر لی جائے بلکہ ضرور کر لیں لیکن اس چیز کی نماز مکمل چیز ہے وہ روح کی جو اگر کوئی روح چیز ہے اس کے لیے بھی وہ سمان رکھتی ہے اپنے اندر جسم کے لیے تو صرف سجدہ رکوع ہے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے جسم کے لیے یعنی کیا وہ اکسرسائز کرنے کے لیے نماز آئی ہے نہیں میرے اندر قرآن کہتا ہے کہ تنہان الفاشائی والمنکر نماز جو ہے ففہاشی اور روریانی اور منکر سے روکتی ہے یہ تو رہنی فیض ہوا اس کا قرآن کہتا ہے کہ دین پر قائم رہنے کے لیے وستعین وِسَبْرِ وَسَّلَا صبر اور نماز سے مدد دو یعنی نماز پڑھتے رہو گے تو دین کے اوپر قائم رہو گے تو یہ روحانی چیز ہے ساری نماز تو ہے ہی روحانی ہوا کیا ہوا یہ کہ میری نماز دیکھ کر یہ کہا گیا کہ تمہاری نماز تمہیں فائدہ نہیں دیتی چلو آؤ دوسرا نسخہ یعنی ہماری نماز ہمارا روزہ ہمارا حج ہماری زکاة ہمارے اندر کی اندر کی دنیا جو روح جس کو کہلیں اس کو تبدیل کرتے ہیں اس کے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ روزے رکر لا اللہ قمت تکون طاقتم متقی ہو جاؤ تو قرآن تو اپنی ساری عبادات کا مطلب یہی بتا رہا ہے کہ روحانی چیز ہیں تو میں طریقت میں اور نماز میں کیسے ریکنسائل کروں ان دونوں کو کہ وہ میرے لیے روحانیت کا باعث بنے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ باہر سے آپ ایک چیز دار رہے ہیں قرآن مجید بحضے طور پر کہتا ہے کہ جو تعلیم قرآن دے رہا ہے اور نبی سرسلم دے رہے ہیں اس سے تذکیہ حاصل ہو جائے حاصل میں کیا چاہیے مسئلہ یہاں پر ہے اور جو پہلا حصہ ہے وہ آیتوں سے متعلق ہے کہ اس میں آیتیں مطلب دیں تو کون کافر انکار کرتا ہے میں نے پین کلر کی بات کی ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ گم بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کے نتیجے میں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے قرآن محفوظ رکھا ہوگا آپ کہتے ہیں تاکیزہ دلوں کو سمجھنے آئے گا اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ہم بہت غلط فہمی ہوئی نفس متاحب جو ہے اس کا مطلب پاک باز لے لیے جاتا ہے محفوظ مطلب ہے اس کا یعنی جس کو فتنوں سے خرابیوں سے بچا کے رکھا ہوگا تو وہ اگر ناپاکی سے بچا ہوا تو وہ ناپاکی سے متاحر ہونے کے وجہ سے پاک ہوگا اصل اس کا معنی یہ ہے کہ بلکل محفوظ کسی کترانتازی نہیں ہے ان کے اوپر کوئی شیطانی اثرات نہیں ہے ان کے اوپر کوئی ابلیس اثر نہیں کر سکتا ان کے اوپر کوئی بد روحیں اثر نہیں کر سکتے بلکل متاحر ہیں اس میں پاکیزگی کا مطلب لوگوں نے ڈال دیا انہوں لوگوں نے بھی پاکیزگی کا مطلب ڈالا اس میں جو وضو نکالتے ہیں اس سے اور انہوں نے بھی پاکیزگی کا مطلب ڈال دیا جو اس سے روحانیت نکالتے ہیں دھونوں مطلب ٹھیک نہیں ہے فرشتے پاک فرشتوں کی حفاظت میں ہیں مطلب کیا ہوتا ہے یعنی اس کو پاک فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں چھوٹے چھونے کی ضرورت کیا ہی نہیں وہ پاک محفوظ فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں اس میں سے کوئی نکال نہیں سکتا کوئی چیز نگرانی کر رہے ہیں پوری طرح سے اس کو اگر کوئی چھونے کا کام ابلیس نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی نگرانی مطاہر فرشتے کر رہے ہیں اگر کوئی حکم وہاں سے نکالنا ہے تو مطاہر فرشتے ہی نکالتے ہیں وہاں سے کوئی کلام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا ہے تو جبرائیل نے نین ہی لے کر آتے ہیں یہ ہے مطلب اس آیت کا اس میں سمجھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے پرانہ یہ اپنی جگہ دوسری جگہ بات کہہ دی ہے کہ حدر دل مطاقیم میری پہلے رہے گا تو پوچھنی جگہ میری بات مکمل ہے لیکن جو صوفیہ ہیں وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہی اس طرح کی چیزوں کی تعلیم جنرلی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو خدا کا قرب حاصل کرنا ہے تو وہ نماز کے ذریعے ہی ہوتا ہے یہ جو جیسے جوکی والی مثال بتا رہی ہیں آپ اس کو دسٹنگوش نہیں کرتے صوفی مذہب سے اور یہ پیری فقیری شوری در ایس ڈیفرنس دیر ایک جو جیسے مجلوں کی مثال دے رہا ہوں آپ دیکھیں آپ نے کسی صوفی سے رابطہ رکھا ہے کبھی ڈریکٹلی نہیں لیکن انڈریکٹلی میرا ایک کچھ جاننے والے ہیں جن کا تھوڑا سا مسہر ڈریکٹلی گا لیکن کچھ کتابیں کی نہیں لیا جو ہمانا پڑھنی شروع کی ہیں ریسنٹلی تو ابھی ابھی سکیناٹسی ایک ایس ڈیٹیئیل اصل میں آپ تصوف میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں یہ بات کیم کہہ رہا ہوں تو تصوف کے کسی آدمی کے ساتھ یہ جا کر بیعت کرنے ہوگی کہ میں آپ کی منزلیں تیہ کرنا چاہتا ہوں جو تصوف میں ہوتی ہیں کچھ چیزیں کھل سکتی ہیں بگرنا جب تک وہ آپ کو عوام میں سمجھیں گے آپ کو باتیں نہیں بتائیں گے یہ سینہ مسینہ چلنے کا مطلب کیا ہے کتابوں میں لکھیں گے جو چیز کتابوں میں لکھی گی سینہ مسینہ نہیں چل سکتی تو آپ کو جب وہ خلیفہ بنائیں گے اپنا اس وقت پھر آپ کو یہ چیزیں بتائیں گے اس سے پہلے نہیں بتائیں گے اس سے پہلے بتانے کا مطلب ہے کہ وہ عوام میں بیٹھ کر اپنے اس وقت کو رسوا کریں گے وہ نہیں بتاتے ہیں کتابیں رکھ رہے ہیں چھوٹ بول رہی ہیں اپنے کتابوں میں افریکٹیو لکھر ہیں نہیں وہ عوام کے لئے لکھی جا رہی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا جب امام غزالی پھر میرا ارادہ نہیں تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ لکھنا پڑے گا امام غزالی توحید کی چار قسمیں کرتے ہیں ایک عوام کے لئے ہے ایک منافقین کے لئے ہے ایک عاصل خواسی ہیں یہ عاصل خواسی کے لئے ہے یہ جو قسمیں ہیں یہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ آپ تو میں تو آپ عوام ہیں ان کے لحاظ سے ہمیں تو بس پہلی لا الہ الا محمد رسول اللہ سمجھ میں آئے گی منانچہ آج غزالی صاحب جب اس پر تنقید کرتے ہیں تو ان کے صوفیہ کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ تمہیں تو سمجھ نہیں آسکتی کیونکہ تم نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا اس راستے پر چلیں گے تو پھر یہ چیزیں سمجھ میں آئیں امام غزالی چونکہ مدین بھی ہے اس لئے انہیں بیان کر دیا بگرنا وہ بھی بیان نہ کرتے ہیں جس طرح بیان کیا ہے وہ بھی پردے میں ہے یعنی وہ جب کہتے ہیں کہ اللہ کے سبب کوئی نظر نہ آئے یا کچھ محسوس نہ ہو یہ عوام کو کیسے سمجھ میں آئے گا آئی گا وہ لفظ بھی ہمارے لئے پردہ ہی کا کام کرتے ہیں وہ کوئی بات باہ سے نہیں کرتے ہیں ہمارے اوپر صوفیہ کیا کہتے ہیں یعنی جو انہوں نے experience کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کو پھر خدا کے سوا نظر ہی کچھ نہیں آتا میرا آپ کا تو یہ experience نہیں ہے ہم اس کو سکتے نہیں سکتے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے اس معنی میں تو میں اور آپ آجز ہیں کہ ان کے اس معنی کو سمجھیں جب تک کہ ہم اس راستے پر نہ چلیں جیسے میں نے ان فریشوں کو دیکھا آپ نے اس تجربے میں جس سے سوال کیا ہے وہ آپ کو میں بتا تو سکتا ہوں کیونکہ میں صوفیہ نہیں ہوں اس لیے میں نے بتا دیا لیکن کچھ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا لیکن کیا جب میرے رونٹے کھڑے ہوئے اس دن اور جب میں پریشان تھا جو کچھ تھا وہ آپ کو کیفیت پہنچی نہیں پہنچ سکتے یہ وہ کیفیت ہیں جو آپ ان کے ساتھ چلیں پھر آپ کو سمجھ میں آئیں گی اگر آپ اپنا دل بچا کر لے گئے یعنی دین ایمان تو پھر آپ آ کر وہی بات کہیں گے جو غامدی صرف کہہ رہے ہیں جو اس سے میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ملے اب ان پر اس کوئی بیسیز نہیں ہیں یہ صرف انہوں نے خود ہی اپنے اندر سے ایک متوازی صرف ایک سوچ پیدا کر لیا اور اس کو ریکنسائل زبردستی کری جا رہے ہیں قرآن کے ساتھ بلکہ ایسے یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جانتے گوشتے کیا ہے یا گلبلت گبرہی پیدا کرنے کیلئے کیا ہے انہوں نے اپنے ایک راستہ اختیار کیا وہاں ان کی کچھ چیزیں ہیں ان کی دریافتیں ہیں ان کے تجربات ہیں میں کسی سوکی کو جھوٹا نہیں کہتا کیونکہ میں خود ایک چیز سے گزراؤں تو اس چیز کو میں سچائی ہی سمجھتا تھا جب تک کہ میں نے راستہ تبدیل نہیں کر لیا یہی اتمنان تھا میرا کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کیونکہ جاگ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ اور جب میں اس عمل سے فارغ ہوتا ہوں سینے سے بھرا ہوا ہوں یہ سارے میری احساس آتھے میں کوئی سویا ہوا تھوڑے تھا خواب تھوڑے دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا تھا چھتے اور یہ سب کچھ کے ساتھ ہو رہا تھا میں تو اس کو یقین نہیں کروں گا یہ سارے کے سارے صوفیہ اپنے اس تجربے سے گزرتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں لیکن یہ تجربہ کہاں سے آیا میں نے گفتگو کے دوران امام وزالی کا حوالہ دیا امام وزالی نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ بارہ سال کی نبی صلی اللہ تو منارے پر نہیں چڑھ کر بیٹھے نہ کسی سانبی کو کہا نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے نہ قرآن میں ہے یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں کیوں نہیں سوچا ہوں یہ سوال پر اس لیے سوچا کیونکہ اگر آپ المنکز من الزلال کتاب پڑھیں کہتے ہیں کہ یہاں آ کر میری تو بس ہر چیز کھل گئی کیا آپ ماتھیں یہ وہ یہ وہ چیز ہے جو جیسے میری کھل گئی میں نے دیکھا کہ اچھا فرشتے میرے دواف کر رہے ہیں اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر آدمی آ کر پھس جاتا وہ جھوٹے بالکل نہیں ہیں میں نہیں کہتا کیونکہ میرا اپنا تجربہ ہے وہ سچا ہی کہہ رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں لیکن بھائرہ وہ قرآن اور سنت میں موجود نہیں ہے آپ اس کو روحانیت کہہ لیں جو کچھ بھی کہہ لیں اس کو دین اسلام نہیں کہنا چاہیے ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں باقی آپ کے اپنے مثلا ایک آدمی جو کچھ سائنس میں تجربات ہو رہے ہیں اس کو اگر میں دین کہنا شروع کر دوں تو غلط ہوگا وہ سائنس کے تجربات ہیں وہاں کیا کیا اور ریچارڈ ڈاکن کا بڑا جملہ ہے کہ میں نے ایک لیبارٹری دیکھی جس میں پتا نہیں کیا تھا تو میرے اوپر رکت تاریح ہوتی ہے اب میرے اوپر رکت تاریح ہوتی ہے کسی اور وجہ سے اس کے پر کسی اور وجہ سے کیونکہ اس میدان میں آدمی ہے تو کیا اس کی رکت کو میں دینی تجربہ کہہ دوں تو رکت ہے کئی وجہ سے پیدا ہوئی رکت کو شکریہ دینا ہوئی یعنی ہمارے اندر جو اس ہوتی ہیں مذہبی یا جذبات آنکھیں آنکھوں میں پانی آجاتا ہے یا رنک پر کھڑے ہو جاتا ہے کیفیات سائنستان کو سائنس کی دریافتوں پر ہوتے ہیں خود میرے ساتھ کبھی ہوتا ہے کہ میں کبھی کچھ سائنس کی چیز پڑھ رہا ہوں تو میں حیرت میں آجاتا ہوں اچھا یہ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بھی چیز ہو گئی ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ رکتیں اور یہ سب کچھ مذہبی تجربات ضروری نہیں ہیں کہ ہوں آپ اس کو کہیے روحانی تجربات میں یہ چیز ہے جس کو میں نے میڈیٹیشن کی سائنس کے نام سے بیان کیا یہ چیزیں موجود ہیں دنیا اور اس کا فائدہ ہمیشہ اٹھایا گیا ہے اور لوگ اس تجربے سے گزرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ صرف چاہی ہے آپ بھی ایکسپیریس کر کے دیکھ لیجئے کسی سوفی کو پکڑ لیجئے کند ہفتوں ہی میں اگر آپ جیسا آپ اپنے راتوں سے لگ رہے ہیں تو جلدی چیزیں سامجھا جائیں نہیں 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 کوئی انکلینیشن نہیں ہے مرے اس کی طرف لیکن بس جس تو کلائریفائی کہ آپ کے نظر میں یہ جو فقیر جو آپ کو سنسکرد کے منتر سکھا رہا ہے اس کو میوزک کے ساتھ تشبیح دے لیں میوزک میں کیا ہوتا ہے کہ ٹونز ہوتی ہیں ٹونز جو ہیں ان کو ہم کسی بھی لینگویج میں بنا سکتے ہیں مثلا دیکھئے ہمارے میں جہاں ایک وہ شیر لکھے ہوئے ہیں اس لے اس لے لکھا ہوا ہے تو یہ یوں اگر ہم کر دیں اس لے اور انگریزی میں کر دیں اس لے ٹھیک ہے اب کیا بن گیا یہ اور اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن حقیقت میں یہ انگریزی میں لکھا ہوگا ہے یہ اردو میں لکھا ہوگا ہے کامے کی قرآن دیکھئے جی اب یہ اصلے ہیں یہ ہم اس کو اس جبان میں ٹرانسلیر کر دیتے ہیں اس کو ایک میں نام نہیں لے رہا اس وظیفے کا کیونکہ لوگ اس کو توہین نہ سمجھ لیں ایک وظیفہ ہمارے ہاں شاواللہ کے نام منصوب کیا جاتا ہے اس کی جو ریدم ہے وہ ایک سنسکرت کے نغمے کے ساتھ ملتا جاتا ہے تو ریدم جو ہے اس جملے کو آپ پڑھتے ہیں جیسے کبھی آپ نے ہمارے مزاروں پر جو دھول بچتا ہے کبھی سنایا ہے کیا کیفیت ہوتی آپ کی کیا کیفیت ہوتی آپ کی یا ٹرانس میں آپ کو ایک تاویز بتانے لگا ہوں گو کیا ہے کہ ایک میماری ہے پائلز انسانوں کو ہو جاتی ہے پائلز کا علاج کے لیے استغفراللہ آگے پہنچائیے گا نہیں بس اس کلاس کے طلبہ تک رہے کہ اگر آپ سورہ بنناس کو اُلٹا پڑھیں یعنی بنناس لکھا ہوا ہے جہاں پر آپ یہ سا نلاو سا نلاو بن جائے گا اس کو سین پہلے کر دیا علیف باد میں آگیا نون آگیا پھر لام آگیا پھر علف آگیا پھر باو پوری سورہ کو پیچھے سے آپ لکھیں اس طرح سے اور پھر اس کی ایک تعداد ہے وہ پڑھیں گے تو آپ کی پائلز ٹھیک ہو جائیں یہ اب آپ نے کیا کیا ہے کام کہ مرید کو یہ بتایا ہے کہ سورہ بنناس کا اثر ہوگا آپ کے اوپر کام کیا کیا ہے جو ورد جا جو بھی وہاں سے کسی دوسری قوم سے لیا ہے اس کے مطابق کرنے کے لیے اس کو چن لیا گیا یوں ہوتا ہے کچھ آیتیں ایک آیت ادھر سے لیا ایک ادھر سے لیا ایک ادھر سے لیا اس کو اسلام آئیز کر دیا حالانکہ وہ ریدم اس کا تھا وہ سنسکرت کے جملوں کا تھا اس کا ٹیون کا تھی وہ سنسکرت کے جملوں والی تھی تو یہ کام بہت جگوں پر ہوا ہے لیکن تو کیا یہ دین کے خلاف ہوگا یہ کرنا اگر کوئی یہ ایسا کرے تو کیا وہ اسلام کے امار صاحب ایمار صاحب اصل میں پندر منٹ ہو گئے شیب ایس کی پندر منٹ ہو گئے تو بہت سارے ہاتھ کھڑے میں میں ان کو انچاند دیا اگر آپ برانہ مانے تو میں کٹی دیو نہیں اپسولی فائن سارے سارے لگ سے بات کر لیجے گا انشاءاللہ کونسلہ اچھی بات باتیوں کا ساتھ دینا چاہیے خیال رکھنا چاہیے آفتا آپ خان ساب سوال کچھ لیں اسلام علیکم جی و علیکم اسلام علیکم سوال کچھ نہیں کچھ چاہیے تھا جو آپ نے عقل کی بات کی یعنی فلسفے میں عقل یا پھر اگر موتدلہ تو دیکھ لیں ان کے عقل یعنی یہ ریزننگ والی عقل ہے اس لیے کہ آج کل کے دور میں یعنی کوئی بڑا نام تو نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تفسیر کرتے ہیں یعنی ان کے پیچھے عقل وہ لوگ عقلی لگاتے ہیں لیکن وہ ریزن کے بنیاد پر بات نہیں کرتے ایک یہ بات اور ایک طرح سا کمنٹ چاہیے تھا کہ احمد جاوید صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ لوگ جب سنیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ یعنی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی سے ریفرنس لیتے ہیں لیکن سوفیوں کے ریفرنس کے لیے وہ لوگ پیر مرید اور خانکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ نائنصافی ہے یعنی ان کو بھی اسی لیول میں جا کے دیکھنا چاہیے سوفیوں کو بھی اس طرح لوگ امام حنیفہ یعنی اہل سنت امام حنیفہ اور شافعی کی طرف دیکھتے ہیں یعنی وہاں سے ججمنٹ کرنا چاہیے ذرا پلیس کمنٹ کیے گا پہلے سوال کیا تھا آپ کا پہلے سوال وہ تھا یعنی عقل کی آپ نے بات کی تفسیر کے لئے یعنی قرآن اور سنت اور عقل یہ عقل شاید آپ نے ریزنگ والی عقل کی بات کی اس لئے کہ آج کل میں نے کچھ بڑا نام تو نہیں ہے لیکن لوگ آج کل کیا سیمپلی ریزنگ کی بنیاد پر بات نہیں کرتے قرآن کے تفسیر سمجھ گیا ریزنگ کا مطلب جو ریشنل کی ریزنگ ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اور جو ریزنگ جس کو عام زبان میں کہتے ہوں اس کا مطلب ہے وہ یہ اس ریزنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ذرا وائزلی باتوں کو بیان کرتے نا وزٹم کے ساتھ یہ ایک اور چیز ہے اور ایک ہے ریشنل ریشنل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کہ لیجئے کہ فارمڈیشنز ریشنل کے اندر مانی جاتی ہیں ان کی بنیاد پر بات اقلی کی جائے مثلا ابھی ہم نے بات کی تھی وہ کہتے ہیں کہ قدیم جو ہے وہ ہی توحید والا ہوگا جب کو ایک غلط معنی ذہن میں آ جاتے ہیں تو اب توحید کا تصور جب پیدا ہوا کہ قدیم ذات ہی صرف ایک ہونی چاہیے صفات نہیں ہونی چاہیے اب ہم نے ان کے ریشنل ازم نے جو ہمارے حلصفی تھے مسلمانوں کے علم کلام والے ان کی ریشنل ریشنل کے مطابق صفات قدیم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی قدیم ہو جائیں گی تو پھر خراب ہو جائے گی یہ صرف اقلی بات تھی نہ اس کا کوئی ثبوت تھا نہ اس کا خود ریشنل ہوتا ہے کہ ہم نے جو بھی اقلی جو اس وقت بیسٹن فلوسی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ریشنل ریشنل لائز کر دی گئی جب ہم بات کریں گے تو پھر اقل کا استعمال ہوا یہ اقل ہمیشہ ہی گمراہی کا باعث بنتی ہے کیونکہ کسی جگہ پہ اس کو ثابت نہیں کہ جاس برا عام طور سے لوگ اقلی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ جائز بھی ہوتی ہے غلط ہوتی مثلا میں آپ سے کہوں کہ میرے ایک دوست ہیں وہ بڑا اچھا جملہ بھولا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا حال ہم نے وہ ہی کر رکھ ہے جو والدہ کے خط کے ساتھ ہوا والدہ اپنے بیٹے کو خط لکھتی ہے کہ میں جہاں پہ ہوں اپنی سینے سے لگاتا ہے پھر لپیٹ کے رکھ دیتا ہے اور مانگ اس ویٹر نہیں بیجتا تو کیا یہ آدمی اچھا ہے قرآن کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کر دی قرآن کے ساتھ سنانے کے لیے اگر اس کو آپ ریزنگ کر رہے ہیں تو یہ یہ مراد نہیں ہے جو علم آیات کی تصریح میں اس ٹائپ کی بات کر سکتے ہیں آیت کی تفسیر میں تو کی جا سکتی ہے اگر وہ آیت قبول کرتی ہے قبول نہیں کرتی مفسرین کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ نیز استعمال کر آیتوں کے معنی سمجھا رہے ہوتے ہیں مسالیں دیکھ سمجھا رہے ہوتے کبھی کوئی دوسری آیت سامنے لاکر بتا جتے ہیں کہ اس آیت میں وہی مطلب ہے تو یہ ساری wisdom ہے لیکن جو nationalism ہے وہ خطرناک چیز ہے لیکن یعنی words کو بھی قبول کرنا چاہیے sentence کو بھی پھر وہ جو قرینہ بھی ہونا چاہیے اس پورے پیر پیر کبھی نا کنٹیکس کہتے ہیں اس کو قبول کرنا چاہیے اگر وہ کو نہیں کرتا تو پھر وہ meaning نہیں دیا جائے دوسری بات دعوی صاحب 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 یا دیکھئے احمد صاحب صاحب جس سکول ریشن سکول ہے اور ریشن سکول کے اندر یہ بات مانی جاتی ہیں سمجھی جاتی ہیں سنانچہ وہ صوفیہ کو درجہ دینا چاہتے ہیں وہ ریشن کی وجہ سے کہ اگر فقہ میں ابو حنیفہ کا مقام یہ ہے تو امام غزالی کا مقام کیوں نہیں ہو سکتا وہ یہ چاہتے ہیں یہ میرے خیال میں تو اس تصور نہیں ہے امام غزالی امام ابو حنیفہ کو ہم اس تجربہ سب اپنا مائی کا میوٹ کر لیں آپ ذرا یہ نوائز آلی سٹر سواری سواری امام حنیفہ سے ہم جب بات لیتے ہیں تو اس وجہ سے لیتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں باقی لوگوں سے حدیث پر ان کی زیادہ بہتر نظر ہے سنت پہ ان کی بہتر نظر ہے لیکن جب ہم ابن عربی کے پاس جاتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں بہت فرق دین دینیات کے اندر علوم اسلامی کے اندر برابر جگہ پر نہیں آ سکتے بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ابن عربی جو ہیں وہ تصوف کی دنیا میں اتنے ہی بڑے آدمی ہیں جتنے فقہ کے دنیا میں ابو حنیفہ ہے راہ محمد اللہ اس اتھ میں کوئی عربی کی ہوگی ابو حنیفہ کی تصوف میں کوئی حیمیت نہیں ہے ابن عربی کی اسلامی یاد میں کوئی اہمیت نہیں بس یہ مان کر چلے تو مجھے ان کی بات سے کوئی اختلاف نہیں جنیت خان صاحب پوچھ لے سوال جی تینک اسلام علیکم جی صاحب آپ نے قرار کہ یہ جو تصوف ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں اس سے پہلے وہ جسمانی یا عقلی پہلوں کو زیادہ زور دے رہے تھے اور انہوں نے روحانی پہ زور دیا تو لگتا تو ایسی ہے کہ اس ایریا میں ویکیوم تھا یا ابھی بھی کئی بار لگتا کہ ہے کیونکہ اکثر علماء ابھی بھی زیادہ زور اور خاص طور پہ مساجد میں تو یہ جسمانی پہلو پہ ہی ہوتا ہے کہ اتنی نمازیں پڑھنی ہیں نوافل پڑھنی ہیں ذکر کو کرنا ہے لیکن روحانی سائیڈ یا جس کو جذبات کو وہ ابھارتے نہیں ہیں تو قرآن اس کو روحانیت کو یا جذبات کو کس طرح ابھارتا ہے کیونکہ لگتا ہے تو ایسے تھا کہ انسان کی جذبات ساتھ حمل نہیں ہوتے وہ ہوتی نہیں ہے اس پہ تفسرہ فرما دیں آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا ہے اگر یہاں پر جذبات ی اور بدن ہے بس یہ دو چیزے ہیں وہ بدن کی تہارت کا کام کرتا ہے نفس کی تہارت کا کام کرتا ہے نفس سے آپ مزید اگر تقسیم کرنا چاہیں تو اس کی عقل ہے اس کے جذبات ہیں جن کو وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو بس یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن روحانیت کیا ہے مثلا خود روح کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں اس معنی میں نہیں آیا جس معنی میں سب وہ استعمال کرتے ہیں روح تو عمر ربی کے معنی میں آیا اللہ کے حکم کے معنی اللہ کے حکم کا مطلب قرآن مجید بھی ہے اللہ کے حکم کوئی بھی حکم جو سرال قدر میں بیان کیا گیا ہے کہ فریج تے لے کر اکترتے ہیں لالت القدر کو نافذ کر دیں یہ سارے اللہ کے حکم ہیں اگر روحانی کا مطلب یہ ہے پھر اس کا مطلب ہے اللہ کے حکم کی بھی ہمیں پر پریکٹس کرنی ہے ایسا نہیں تو اصل میں روحانی کا لفظ اسلام کے پورے کارپس آف نالج میں یہ اجنبی لفظ ہیں روحانیت کوئی چیز نہیں اس کے اندر البتہ میرے جذبات کو کنٹرول کرنے کی میرے عقل کو کنٹرول کرنے کی میرے بدن کو کنٹرول کرنے کی میرے تمناوں کو کہہ لیجی ان کو کنٹرول کرنے کی بات قرآن مجید کرتا ہے کہتا ہے کہ جائز نجائز کے حدود کے اندر رکھنا ہے حلال اور حرام کے حدود کے اندر رکھنا ہے صاف اور ناپاد کے حدود کے اندر رکھنا ہے یہ وہ کہہ ہے اور جو آدمی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس تجربے سے ہم لوگ گزرتے ہیں جو فکر فراہی والے ہیں میں اس کو ادھار لفظ لے لیتا ہوں روحانی ہم جس روحانی تجربے سے گزرتے ہیں وہ حیرت انگیز ہے مثلا جب میری کوئی چوگلی کرتا ہے اور وہ میرے دوسرے بھائی کے ذریعے سے مجھ تک پہنچتی ہے اور میں اس کو معاف کر رہا ہوتا ہوں میں جس روحانی تجربے سے گزرتا ہوں وہ پتہ نہیں کیا ہے قرآن اس روحانی تجربہ کوئی کہنا ہے تو اس کو کہ ئیے مجھے جب کوئی گالی دیتا ہے میری جو زندگی ہے اس میں عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں جیسے میں اس وقت بھی کر رہا ہوں تو لوگ بعض وقت گالی دے دیتے ہیں کافر کہا دیتے ہیں ایک تو عالم دین میں جہاں پہ رائیوی میں گیا مجھے پاس میں ان کا نام نہیں لے رہا بات پا چکے ہیں تو ان کے کیا برائی کرنی ہیں تو میں ان کے پاس گیا مجھے کچھ ساتھ لے کر ان کے وہ چاہتے تھے کہ تمہارے جیسے آدمی تبلیغی جماعت میں ہونے چاہیے میں لے گئے ان کے سینٹر میں مجھے لے گئے تو ان کو میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس اس تبلیغ کے کیا ثبوت ہے قرآن میں جو آپ لوگ کرتے ہیں تو انہ ایک قائد پڑی میں نے کہ اس آیت میں جو لفظ بولا اللہ نے تفق فد دین اس کا کیا مطلب کہ تفق فد دین کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کام کرے جو کہے وہ ہی کرے میں نے کہ یہ کس نے معنی بیان کی ہے میں جیسے یہ سوال کیا جدید پڑے لکھے کافر زندیق لوگ آجاتے اٹھ پڑی گرم افت گرن شروع کر گرن ان کا ایک شگرد بیٹھا ہوا تھا وہ مجھے پہنک لے چلا گیا شکر کا شربت پلایا گرمی کے دن تھے اور کہا کہ میرے استاد غصے میں آ رہے ہیں اب کسی وقت آ جائی اب اس رکھ جب میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا جو وہ باتیں کر رہے تھے تو میں تو ایک روحانی تجربے سے گزرا تھا میں پھر روحانی کا لفظ یہ روحانیت ہے جو قرآن مجید پیرا کرتا ہے اس کو مسئلہ مشکلیں کیوں آتی ہیں میں نے کتاب لکھی میری کتاب کا نام یہ مشکلیں کیوں آتی روحانیت ہے اسلام بتاتا ہے کہ کس لئی آتی اس کے اندر ایک مشکل کے آنے سے اللہ بسیوں وقاصد حاصل کرتے ایک مشکل میرے اوپر آئے گی جب آپ مجھے گالی دیں گے اور میں نے گالی کا جواب گالی سے دی روحانیت وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں یہ تو اللہ نہیں چاہتے ہیں میں مراقبے کر کے بیٹھا رہوں کسی جنگل کے کسی کونے میں اور دونی رمائے رکھوں وہ چاہتا ہے کہ میں چاروں طرف سے لوگ میرے ساتھ بھئی مانی کریں مجھے مارے اوپر اجامات لگائیں مجھے مشکلات میں ڈالیں اور میں ساری چیزوں سے بچ بچ آ کر ایک نفیس آدمی کی طرح نکل تک چلا گئی مجھے چاہتا ہے اس روحانی تجربے سے کبھی گزر کر دیکھیں جب آپ کے چاروں طرف چگلی ہو رہی ہو رہی ہو جب آپ کے چاروں طرف دھوکہ دیا جا رہا آپ دھوکہ نہ دے رہے ہو اس تجربے سے گزر کر دیکھیں یہ اتنا بڑا تجربہ ہے کہ انسان کو رات رات پتا نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے لیکن کبھی بستر پر بیٹھ کے سوچ آج آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا اور آپ نے جاتی گئی میں تو اس میں روزانہ گزرتا ہوں توڑ پھور کا شکار ہوتا ہوں اور اب تو یہ صورتح حال ہو گئی ہے کہ میں ہس پڑھتا ہوں کہ کیا کروں اب لوگوں کے ساتھ کچھ سمجھ نہیں آتی تو روحانیت اسلام کی ہے اس کا کوئی تعلق اس چیز سے نہیں ہے جو یہاں ہمیں سکھا لی جاتی ہے اسلام کی تعلیمات کو پکڑ لیں مضبوطی کے ساتھ جس کو قرآن کہتا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیں یہ چار پانچ بڑی چیزیں ہیں کر کے دیکھئے آپ سیریاں چڑھیں گے روحانیت کی ان کی روحانیت پیچھے آپ کا دیکھتی رضی اللہ تعالی ان کے تین سو اونٹ انہاش سے بھرے ہوئے آئے مدینہ میں اور تجالت کرتے تھے معلوم ہی ہوگا آپ تو مدینہ میں ان دنوں کہت تھا یعنی حرید عمر قمران تھے تو عمر نے عث عثمان کے گھر جمعہ سے پہلے کہ میں جمعہ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انہاش میں بھانٹے گا تم مجھے پورا یہ تین سو اونٹ دے دو مجھے نہیں میں باہر سوڈا کر چکا ہوں مجھے میں آپ کو نہیں کر چکا ہوں اسمان تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے بندے بھوکے مر رہے ہیں تمہیں باہر سوڈا کر دی ہے تو چلو میں تمہیں کے جانے کے بعد یہ جو بھی خیالات ان کے دل میں ہوں گے اور جمعہ پڑھا کے جب نکلے تو گلی میں کوئی آواز آرہی ہے کہ عثمان کے گھر میں اناج بانٹا جا رہا ہے وہاں سے جا کر لیں جب حضرت عثمان میں اپنے تین سو اونٹ اناج کے بھرے ہوئے کہت زدہ مدینہ میں بھانٹ ہوں گے جس تجربے سے گزرے ہوں گے وہ تجربہ صوفیہ کو سوز بھی نہیں سکتے اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتے نہیں پھٹک سکتے یہ تو دنیا ہی اور ہے جو اسلام پیدا کرتا ہے لیکن بھارا اس کو حکیر سمجھتے ہیں اور جو باہر سے ہم نے لے لی ہے گوتم گد سے اس کو حمقیمت ہی سمجھتے ہیں مازو چاہتا ہوں تفسرہ کچھ سخت ہو گیا ہو تو مجھ بھی محب کرے اور سب آخری question ہے سوہیل صاحب پوچھ لیں ساجی صاحب سلام علیکم آج میں نے ٹاک مس کر دی کیونکہ میرا خلال میں ٹائمنگ میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے ٹائم جو ایڈوٹائز کیا تھا آپ کی ٹاک کے لیے وہ تھا چھ بجے UK کا لیکن UK کی کلوک موف کر گئی ہیں تو جب میں نے چھ بجے یہاں پہ آن کیا تو لگ میرا لیے آج جی ہونا تھا آج یہ پہلی کلاس ہے ٹائم چینج کے پہلی کلاس میں لازم ہونا تھا میں گروپ پہ رمائنڈر ڈال دی تھا وہ شاید لوگوں نے مس کر دیا اس سے بھی ہوئی ہے جو ان کا سسٹم ہے کس اندر اندر کیا ہو وہ وہ ایمیل شکریہ بہت رہا تو آپ کی آج کی تو میں نے ٹاک سنی لیکن پیشنی ٹاک آپ کا سوال تھا کیونکہ پیشنی دفعہ ہمارا Q&A session نہیں ہوا تھا اسی سے میں سوال کر لیتا ہوں اگر آپ برا نام انے سوال کی تھا پیشنی ٹاک میں آپ نے کہا تھا قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن کریٹڈ ہے اور امام ابو حنبل نے کہا قرآن کریٹڈ نہیں ہے اور آپ نے یہ کہا تھا کہ قرآن کریٹڈ ہے تو توحید میں شاید پرابلم ہوتی ہے تو میں اس پر تیج کرنا چاہوں گا کہ ایسا کیوں ہے اور اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں میں اس کی بھی پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو باقی متقلمین تھے جیسے ابن سینہ تھے یا الفرابی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا جو ہے یونیورس جو ہے ایٹرنل ہے مطلب یونیورس کریٹڈ نہیں ہے اور یہ بھی خدا کی امنیشن سے نکلی ہے تو اس پہ بھی جو ہے پھر اعتراض ہے تو ہم اب ایک طرف جو ہے یہ متضالیز یہ متقلمین یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ وہ کریٹڈ ہے اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یونیورس جو ہے وہ کریٹڈ نہیں ہے اور ہم ان دونوں چیزوں پہ اعتراض ہو رہا تو ان کی کو ریکنسائل کیسے کیا جائے گا اس مقدمے یہ دیکھی بات یہ ہے کہ ایک تصور ہمارے پیدا ہوا علم کلام میں جس کی وجہ سے یا فلسفے میں جو مسلم فلسفی ہے اس میں کہ جو قدیم ہے وہ ہی نیسیسری بینگ ہے اور جتیمی چیزیں قدیم مانی جائیں گی وہ نیسیسری بینگ ہو جائیں گی اگر ہم خدا کو بھی قدیم مان رہے ہیں کائنات کو بھی قدیم مان رہے ہیں خدا کی صفات کو بھی قدیم مان رہے ہیں یہ پھر توحید خراب ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ تین خدا ہے اگر صفات کو الگ لگ کر لیا جائے تو مثلا دو سو خدا ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں اب یہ اتنے زیادہ خدا ہو جائیں کلام بولنا سپیچ یہ اللہ کی ایک صفت ہے تو اب جو اللہ کی صفت کلام ہے اگر اس کو اللہ کی صفت مان اور ایٹرنل مان اس کا صفات کو مانا جائے وہ صفات کو بھی نہیں مانتے تھے وہ کائنات کو بھی ایٹرنل نہیں مانتے تھے وہ کلام کو بھی ایٹرنل نہیں مانتے تھے صرف ذات بہت کو پیور بینگ کو جو صرف سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں جیسے آٹا ہماری خواتین گونتی اور پھر بنانے کے لئے پیڑا سا بنا لیتی ہیں بس اس طرح کی ذات بہت ہے کوئی اس کے اندر حرکت نہیں کوئی خوبی نہیں کوئی صلاحیت نہیں کوئی capability نہیں یہ ذات بہت کا تصبر دیتے تھے تاکہ توحید کا تصبر خراب نہ ہو کیونکہ جتنی بھی چیزیں قدیم ہوگی necessary being بن جائیں گی eternal بن جائیں گی وہ خدا کی طرح قدیم ہو جائیں گی قدیم ہو جائیں گی تو پھر چار قدیم ہو گئی تو توحید ختم ہو گئی دو قدیم ہو گئی تب بھی توحید ختم اب بعد میں ماتویدی بغیرہ جو لوگ تھے انہوں نے ایک راستہ اور نکالا وہ یہ راستہ رنگ اس کا حصہ ہے ذات کا حصہ ہے جہاں جہاں پیتل پائے جا رہا ہے اس کا یہ رنگ پائے جا رہا ہے پیتل کا رنگ جو ہے گولڈن وہ رنگ اس کا ذاتی حصہ ہے اس میں دونوں میں الگ لگ نہیں اس سے پھر ایک اور کونسٹ پیدا ہوا جوہر یعنی ایسنس اور صفت کا تصور پیدا ہوا یعنی جو اسنس نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر آنے والی چیزیں ہیں اس کا کلر ہے اس کا سائز ہے اس طرح کی اپریبیور چیز کو ہم کہتے ہیں تو جوہر اب پیتل کا جوہر کیا ہے پیتل کا جوہر یہ ہے کہ یہ میٹل ہے گولڈن کلر گولڈن پیتل گولڈن ہے اپنے کلر میں ٹھیک ہے اب یہ سے پھر وہ بات ماننے میں آسانی ہو گئی کہ جتنی چیزیں قدیم ہیں وہ خدا کی توحید کو خراب نہیں اس لئے فارابی اور بولی سینا کائنات کو بھی ایٹرنل ماننے لگ ہے کیونکہ جب خدا ہے تب سے خلق ہے تخلیق ہے تو جب اللہ تعالیٰ کے اندر صفت تخلیق ہے تو کرییشن بھی ہوگی جب کرییشن ہے تو پھر وہ بھی ایٹرنل ہو جائے گی یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عرب سال بعد اپنے ہونے کے ایک عرب سال بعد کائنات بنائی یہ اللہ تعالیٰ کے عیب ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عیب ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اچھا ہزار سال لگا دی ہے ایک عرب سال لگا دی کائنات بنانے میں یہ جیب بات ہے وہ پھر کائنات کو بھی ٹائم کو بھی ایٹرنل مانتے جب سے خدا ہے کیونکہ وہ کرییٹر ہے تو کرییشن موجود ہے یہ پھر وہ تصور ہے جس کی وجہ سے کچھ فلسفی کائنات کو بھی ایٹرنل مانتے ہیں اس مطحید کے خلاف نہیں سمجھتے جبکہ یہ جو علم کلام والے ہیں یہ جہاں معطلہ اور موتزبی جو تھے یہ سمجھتے تھے کہ قدیم ذات چیسی ہم کسی کو قدیم مانیں گے تو وہ خدا ہی کی طرح مانی چاہے یعنی ایٹرنل ہونا خدا ہی کے برابر ان کے خیال میں وہ اقویٹ کرتے تھے قدامت کو یعنی قدیم ہونے کو نیسیسری ہونے کو ایٹرنل ہونے کو اقویٹ کرتے تھے ڈیوینیٹی کے ساتھ خدا کے ساتھ یہ مسئلہ تھا جبکہ باقی جو فلسفر تھے وہ ایسا نہیں سمجھتے آجید صاحب that was a beautiful explanation thank you very much yeah ٹھیک ہے آتف صاحب آپ نے اپنا question پوچھا ہے اگر آپ اپنے ہاتھ رسکیا تو پیر اپنے ہمیں لوگر کر لیا میں ٹائم زیادہ ہو گیا تھا میں نے اسلام علیکم میں اس کا پارشل آپ پہ دے دیا کہ یہ جو تصویف ہے اس میں اٹریکشن بہت زیادہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اٹریکشن کیوں زیادہ ہے جیسے آپ نے ایک ایسیمپل دی حضرت عثمان کی جو آپ نے واقعہ سنایا اس میں اتنی اس مطلب اگر کمپیریزن اقلی دور پہ کمپیریزن کیا جائے تو اس کی اٹریکشن اتنی زیادہ ہے کہ دماغ کسی اور طرف جا نہیں سکتا لیکن اس کے باوجود بھی یہ جتنا تصوف کا جتنا ہمارے سب کانٹینٹ میں ہے مطلب یہ تقریباً چھایا ہوا ہے میں تو جدر بھی دیکھتا ہوں ایک وہ کیا کہتے نا ایک ہمارے وہ ترم بھی کی جاتی ہے کیا کہتے ہوں اس کو ورڈ بھولے ہوں کوئی بھی جو بات کی جاتی ہے تو اس کو ایسا ہی بولتے ہیں کہ رمز یہ رمز کی بات ہے مطلب ہماری روز مرہ کی زندگی میں اس کو اسی طرح ہی یوز گئی ایسا کیوں ہے کہ سب کانٹیننٹ میں اس کا اتنا زیادہ اثر اتصا ہو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ اکلی سارا تصور ہے بات الوجود پہ جائیں گے اس میں بہت زیادہ اکل استعمال ہوئی ہے میٹر ہے وہ اس کے اوپر اپنے تجربات کر کے اس کو ٹیسٹ کر کے اس کو اگزیمن کر کے اس کو ابزرف کر کے سائنس بناتے ہیں اسلام قرآن اور سنت سے نکلتا ہے یعنی ہم اس کی آیتوں کو سنت کی باتوں کو سمجھ کر دین بناتے ہیں تصوف اور فلسفے کا جو سورس ہے وہ تخیل جس طرح آپ ایک شائر شائری کرتا ہے اور وہ اٹھا کر پتہ نہیں کہا سے کہا لے جاتا ہے اسی طرح تخیل ہمیں فیسینیشن دیتا ہے ایک خوبصور دنیا میں دی جاتا ہے تو تخیل کی دنیا میں جس کو میں ریشنلزم کہتا ہوں میرے خیال میں ریشنلزم دراصل تخیل ہے تو ریشنلزم میجے اور آپ کے سہانت کو کھل کھیل نے کا پورا موقع دیتا ہے یعنی میں اور آپ قرآن کو ہٹا دیں سائنس کو ہٹا دیں ایک طرف تو میں اور آپ جو مرضی سوچ ہیں اور جب ہم اس طرح سے آزاد ہوتے ہیں جو بڑی سہانت ہیں جیسے امام غزالی ہیں ابن عربی ہیں سوہر بردی ہیں یہ بڑی سہانت ہیں یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں سہانت کے اعتبار سے تخیل بنانے کے اعتبار سے اس طریقے سے تخیل ڈیزائن کرتے ہیں کہ اچھا یوں بات ہوتی ہے یعنی اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں مثلا اشراکیوں انہوں نے ابن عربی کی اس کتاب پر اس نے کتاب لکھ کو پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ سوفیان جو تخریل ہے وہ کیا کرتا ہے یعنی مجھے اور آپ کو باندھ لیتا ایسے جیسے کہ اس کوئی ادھر ادھر نہیں جا سکتا امام غزالی کی منقص پڑھ کر دیکھیں حیرت انگیز اس امام غزالی بتا رہے ہیں کہ میں نے فقہ کے پاس گیا میں علماء کے پاس گیا میں محدثین کے پاس گیا میں پلاں کے پاس گیا پلاں کے پاس گیا جو اتمنان مجھے صوفیہ کے ہاں آکر ملا ہے وہ کہیں نہیں ملا میری سارے سوالات کے تصوف کے معید ہیں نمائدہ ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اسلام میں جو پردہ ڈالتے ہیں ان جملوں میں بات کہتے ہیں کہ مولویوں کا دین ہے اس میں ذہین دوم کے لئے کچھ نہیں ہے یہ وہ اٹریکشن ہے تصوف کے اندر یہاں بیٹھ کے پلیٹو کو کیوں اتنی دنیا مانتی رہی ہے جو اس نے پیٹرن دیا ہے سوچنے کا تخیل کا پیٹرن ہے یہ کائنات کا ایک عالم مثال ہے میں ساجد ایک کامل ترین انسان ہے جس کا میں ایک ناکس امج ہوں آپ اس کا ناکس امج ہیں یہ تصورات ہے بناتے چلے جائیں یہ تخیل کا میں سائنس کو پسند کرتا ہوں کیونکہ اس کے پاس ٹھوس حقائق موجود ہیں میں قرآن کو اس لئے پسند کرتا ہوں کہ اللہ کا پیغاہ حقائق کا مقنی تخیل کو چک کر رہی کچھ چیز نہیں ایک آپ پورا ناول لکھ دیتے ہیں کتنا آپ فیسسنیٹ کرتا ہے لوگ پڑھتے رہتے ہیں بعض ناول ایسے رہتے ہیں بس سیلر بن جاتے ہیں کیوں کیونکہ اس نے تخیل کی ایسی دنیا کریئٹ کی ہے میرے بچے جو ہیں وہ ایک لارڈ آف رنگ کے پرانی اس طرح کا نام ہے وہ اتنی دفعہ دیکھی انہوں نے اس کی ڈائیلوگ کو یاد ہو میں بکواس چیز دیکھتے رہتے کہتے بیٹھ دیکھ اس میں کیا کہانی ہے وہ تخیل جو میں بیٹھ کر بناتا ہوں آپ بیٹھ کر بناتے ہیں اس کا سب سے جو ایبسولیوٹ مظاہرہ ہے مینیفیسٹیشن ہے وہ تصفوف ہے اس لئے ہمارے شاعر بھی کہتے ہیں تصفوف پرائش لفظوں کی ایسی مبالغہ امیزی کر سکتے بھئی میں خدا ہوں اس سے بڑا مبالغہ کیا ہوگا تخیل کی اس سے بڑی پرواز کیا ہوگی کہ میں خدا کے وجود سے بڑا ہوں انسان جو اپنے اندر ایک بڑی چیز سمجھتا ہے وہ تصفوف اس کو دے دیتا اور اس بڑی اٹریکشن ہے عبدالوان بینوف کا خلط اسمان کا یہ واقعہ آپ کو بچوں والا واقعہ لگے گا تصفوف کے اعتبار سے اور خدا کی روحانیت کے اعتبار سے دیکھنے یہ سب سے بڑا واقعہ لگ یہ وہ چیز ہے جس کو آپ نے ڈریس کرنا چاہا ہے اس لئے یہ میرے خیال میں بات بلکل ٹھیک ہے جو لوگ تخیل کے لوگ ہیں جو نکتے بناتے ہیں جو اچھے چھے جملے بناتے ہیں جو اچھے اچھے مصرے بناتے ہیں شیئر کہتے ہیں ان کے لئے قرآن میں کچھ نہیں پڑھاؤ یہ معذرت کے ساتھ ایسی حقیقت ہے کیونکہ ان کو تخیل چاہیے آزادی چاہیے سوچنے کی ہر بات سوچ سکیں ہر بات کہ سکیں سنانچہ قرآن مجید کے مقابلے میں آج کل جو جدید ذہن ہے وہ یہ کہتا جی قد قرآن پہ بنیان لگاتا ہے سوچ سمجھ نے پر آپ کلوز اینڈ لوگ ہیں ہم اوپن اینڈ لوگ ہیں ہم ہر بات کو اڈریس کر سکتے ہیں جب قرآن مجید کی پہ یہ حرام ہو گیا یہ حلال ہو گیا یہ قرآن تو بڑا تنک کر دیتا ہے یہ صوفیہ کہتے ہیں مولونیوں کے پاس جو قرآن مجید ہے بابا ہم کی چیزیں ہیں ہم تو اوپر پرواز کرتے ہیں یہ تصوف کی بلندی ہے جو بڑے لوگوں کو متاثر کرتی بہت بڑے متاثر کیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے بارہ سو سال سے تصوف نے ہماری بڑی ذہانت ہے ہماری ساری ذہانت ہے یعنی ابن عربی اور ملہ صدرہ اور صحر وردی یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں یہ جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کلم کلم نے کیا سیکھ لیا ہے اس میں ایسا ہی ہے اور آج کل کے جو ہمارے صوفی احمد جویس بہتر کوئی چلانے میری بات مکمل ہو شکریہ سار شکریہ سار آپ نے ایکسر ٹائم آج دیا اور کچھ سوال بھی آنسر کر دیا پھر انشاءاللہ سار نیکسٹ ویک ملقات ہوگی ہم اسی ٹوپی کو کنٹینیو کریں تصویف کو جی انشاءاللہ جی تو ٹائم کا اعلان کر دیجئے ٹائم گھنٹا پیچھ اگر برطانیہ میں ہو گیا تو پاکستان کے ٹائم کے مطابق ٹائم وہی رہے گا آپ لوگوں کو گھنٹا پیچھ آنا پڑے گا جی سار میں ریمانڈر بھیج لی سار دوبارہ ریمانڈ کرو گا شکریہ 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 شکریہ